محمد وآلہ ذرا کچھ دقیق موضوعات پر کلاسز ہوتی رہیں اسطلاحات توضیل مسائل پر تو آج یہی سوچا ہے کہ ایک ہلکے پلکے ٹاپک کے اوپر جو آپ کی دلچسپیوں کا بھی سامان جس میں ہو اس کا انتخاب کیا جائے عام زندگی میں جو مسائل پیش آتے ہیں اس میں عام طور پر خواتین ہو یا حضرات انگوٹھی پہننے کا ایک فقی مسئلہ درپیش ہوتا ہے تو انگوٹھی پہننے کے جو فقی احکام ہیں یہ آپ کے سامنے تاکہ رہیں کیونکہ بہت سارے لوگ اس سلسلے میں سوالات کرتے ہیں تو دیکھیں ہاتھ میں انگوٹھی پہننا یہ ایک مستحب یا بہتر عمل ہے اور تمام انبیاء کرام حتی کہ روایات میں ملتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام جو کہ امیر المومین کے قبر مبارک کے بہت قریبی دفن ہیں حضرت آدم تک روایات میں ملتا ہے کہ وہ انگوٹھی پہنا کرتے تھے اور حضرت آدم سے لے کر ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء سے لے کر حضرت خاتم محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو پہنتے رہے اور اسی طرح سے تمام آئمہ معصومین علیہ السلام کے سلسلے میں روایات میں ملتا ہے جو ہمارے علماء کرام ہیں اور مراجع و عظام ہیں وہ بھی انگوٹھیوں کو پہنتے ہیں اور جیسے کہ ابھی آگے تفصیل بھی آتی جائے گی اور جو مومنین سالحین ہیں ان کا بھی طریقہ کاریے رہا ہے اس کو مسلسل پہنتے آ رہے ہیں یہاں تک کہ علامہ مجلسی نے حلیت المتقین کے اندر یہ بات لکھی ہے کہ جو روایات ہیں استحباب انگوشتر پر یعنی انگوٹھی پہننے کے استحباب پر یہ حد تواتر تک پہنچی ہوئیں اتنی زیادہ اس سلسلے میں روایات وارد ہوئی ہیں پھر ہر جو بھی پتھر عام طور پر پہنا جاتا ہے اس کے کچھ خواس ہیں اس کے کچھ اثرات ہیں اس کے فقی احکام ہیں حتیٰ کہ علماء نے خاص ان موضوعات پر مکمل کتابیں لکھی ہیں الاحجار الكریمہ کے نام سے ان کے خواس ان پر کون کون سے نقش جو ہے وہ کندہ کروائے جا سکتے ہیں اور کروائے جاتے ہیں جو اس کے خواس ہیں اس کے اوپر کتابیں لکھی گئی ہیں تو بے شمار اس پر کتابیں اچھا پھر مراجع اعظام کے فتاوے اگر آپ اٹھا کر دیکھیں تو اس کے اندر باقاعدہ فتاوے جو ہیں وہ دیے گئے ہیں آیت اللہ سیستانی نے پورا ایک اپنے سوال و جواب کے سیکشن میں انگوٹی کے فقی احکام کے پہ کئی استفتاعت اس طرح سے نقل کی ہیں اسی طرح سے ان انگوٹیوں کے پر جو نقش کندہ کروائے جاتے ہیں یہ اتنی اہم ہیں اور ان کی اتنی خصوصیات ہیں اور اتنی برکتیں ہیں اس کے اندر کے مراجع اعظام کون کون سے نقوش اپنی اس کے اوپر کندہ کرواتے ہیں اور کس خاص موقع پر وہ خاص انگوٹیاں پہنتے ہیں یہ انشاءاللہ ہماری جو اگلی جو نشستیں ہوں گی آج تو صرف پہلی نشست ہے فقی احکام پر لیکن ان کی خواس اور خصوصیات اور نقوش وغیرہ کے اوپر انشاءاللہ ہماری اگلی نشست ہوں گی تو اس کے اندر یہ تفصیل آئے گی تو اور وہ جو آپ سنتی ہیں کتنا زیادہ یہ حضرت امیر المومنین علیہ السلام کا حالت رکوم انگوٹی جو ہے انگوٹی دینا مستحب زکاة کے طور پر وہ خود تاریخ کے اندر ہے اچھا عام طور پر دیکھیں کہ جو پتھر وغیرہ پہنے جاتے ہیں جو پریشس سٹونز کہلاتے ہیں اہجارالکریمہ کہلاتے ہیں فقاہ نے اس سلسلے میں بہت سی روایات بھی بیان کی ہیں ان کی حسنات کے اوپر بحث کی ہے جو ہم آگے چل کر آج موقع ملا تو آج ورنہ اگلی نشست میں ذکر کریں گے ان کے خواز ڈسکس کی ہیں ان کے فوائد ڈسکس کی ہیں ان کی اقسام کو ڈسکس کیا ہے ان کی تاثیروں کے اوپر بحث کی ہے البتہ اس سلسلے میں ایک چیز کو دماغ میں رکھنا چاہیے کہ عوام جو ہمیشہ افرات و تفرید کا شکار ہوتی بہت سے لوگ کاملین ان کا انکار کرتے ہیں کہ اس کا کوئی فائدہ نہیں یہ لوگوں نے جو ہے بد پرستی شروع کر دی ہے یہ بھی غلط ہے اور کچھ لوگ جو ہیں بہت زیادہ افرات کا شکار ہوتے ہیں اور دزدزدز بیز بھی سنگوٹیاں ہاتھ میں پہن کے رکھتے ہیں اور کچھ اوہام کا سلسلے میں شکار ہوتے ہیں تو بہرحال الامر بین الامرین دونوں چیزوں کے درمیان والی صورتحال کو دیکھنا ہے کہ دنیاوی اور اخراوی یا زندگی کے اوپر ان چیزوں کے کیسے اثرات جو ہے وہ مرتب ہوتے ہیں اچھا جو مختلف پتھر ان کے الگ الگ خواس اور اثرات ہوتے ہیں لیکن وہ اپنی جگہ پر آئے گا لیکن آج ہم جو موضوع ہے زیادہ وہ یہ ہے کہ ان کے فقی احکام کیا ہیں انگوٹی پہننے کے تو دیکھیں سب سے پہلے تو ایک مڑا مسئلہ پر اشارتا ہے کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھئی سب سے پہلے تو انگوٹی کا پتھر آپ اپنے لئے دیکھیں کہ وہ آپ کے لئے موافق ہے یا نہیں یعنی موافقت تلاش کریں ہم لوگوں سے پوچھتے ہیں ماہرین کے پاس جاتے ہیں کون سا پتھر مجھے موافق ہوتا ہے کون سا میرے فیور میں جائے گا کون سا میں پہن سکتا ہوں کون سا نہیں تو یہ بات یاد رکھ لیجئے کہ اس سلسلے میں یہ زیادہ باتیں مشہور کی ہوئی ہیں ورنہ یہ عقیق فیروزہ یعقود وغیرہ یہ ہر شخص پہن سکتا ہے اس میں یہ موافقت کا علم حاصل کرنا ضروری نہیں کہ آپ کسی کے پاس جائیں کہ میرے لئے کون سا جو ہے وہ زیادہ مناسب ہے تو افقی اعتبار سے اس کے اندر کوئی حرج نہیں کوئی سا بھی پتھر آپ استعباب کی نیت سے یا باعث سواب ہونے کی نیت سے اس طرح سے پہنا جا سکتا پھر لوگ ایک سوال اس میں یہ پوچھتے ہیں کہ کیا اس کو پہننے سے پہلے استخارہ کرنا ضروری نہیں استخارہ کرنے کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے ہاں اس لحاظ سے ایک استخارہ کے استخارہ طلب الخیر سے نکلا ہے کہ پروردگار میں یہ پہننا ہو تو اپنی خیر و برکت نازل کر تیرا ایک حکم میں نے پورا کیا ہے تو انشاءاللہ پروردگار کی رحمت شامل حال ہو جائے گی یہ والا استخارہ تو ٹھیک لیکن یہ کہ کوئی تسبیح اور قرآن لے کر بیٹھ جائے اور دیکھے کہ یہ والا پتھر مجھے کونسا مناسب ہے استخارہ سے پتا کرے اس کی کوئی ویلیو نہیں یعنی اس کو کرنے کا کوئی نہ حکم ہے اور نہ ہی اس کا کوئی اس لحاظ سے کوئی فائدہ ہے تو استخارہ کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے پھر کیا اس سے پہلے کوئی دعا پڑھنی ضروری ہے بیسے تو کوئی دعا پڑھنی لازم نہیں آپ اگر خرید کر لائیں اور پہننا شروع کر دیں لیکن یہ کہ بہرحال پھر بھی کچھ دعائیں ہیں جو کہ روایات کے اندر ذکر ہوئیں تو ان دعا کو پڑھتے ہوئے جو ہے اس کو پہنا جائے وہ زیادہ بہتر ہے جو پہ خاص طور پر جب پہلی دفعہ کسی پتھر کا انتخاب کر کے اسے پہننا شروع کریں اور ابن تاوس نے باقاعدہ ایک اور دعا کو پڑھنے کی بھی تاقید کی ہے یہ بھی کتابوں کے اندر موجود ہے اتنا وقت نہیں ہے کیونکہ آج ہمیں ہر صورت میں فقی حکام کو گڑھ پونے دو گھنٹے کے اندر ختم کرنا ہے تاکہ اگلی دفعہ میں یہ چیز نہ چلی جائے اور نئے مسائل کے اوپر بات ہو تو پہرحال انگوٹھی کے سلسلے میں پہلی دفعہ پہنتے وقت کچھ دعائیں آئیں ہیں وہ دعائیں اگر پڑھتے ہوئے پہنی جائے تو بہت اچھی بات اچھا پھر ایک لوگ ایک سوال یہ پوچھتے ہیں کہ اگر پتھر ٹوٹ جائے تو کیا ہے کوئی بدشگونی کی علامت ہے کیا اس پتھر کو اس کے بعد پھیک دینا چاہیے تو دیکھئے پتھر ٹوٹ جائے تو اس میں کوئی جس طرح سے شیشہ ٹوٹ جاتا ہے برتن ٹوٹ جاتا ہے اس طرح اگر انگوٹھی کا نگینہ ٹوٹ جائے کسی وجہ سے تو اس میں کوئی بدشگونی نہیں ہے اس کے اندر کوئی آپ کو خطرہ لحاق نہیں ہے آپ کی جان کو کوئی پریشانی اور بھلا نہیں آنے والی ہے تو اس سلسلے میں کسی خورافاتی طرف دماغ کو لے جانے کی ضرورت نہیں جس طرح سے بہت ساری چیزیں ٹوٹ جاتی ہیں بلکہ چیزوں کے ٹوٹ جانے سے کوئی نقصان ہو جانے سے مومن کو ایک فائدہ ہی ملتا ہے پروردگار کی طرف سے جو بھی مومن کو نقصان پہنچتا ہے تو تھوڑی دیر کی بھی جو پریشانی تھی وہ بھی آپ کو سواب دلواتی ہے تو بہرحال اگر کبھی ٹوٹ بھی جائے اس طرح سے تو اس کے اندر کوئی ایسی پریشانی والی بات نہیں ہے اور جس طرح اور چیزیں ٹوٹتی ہیں یہ بھی ٹوٹ سکتا ہے تو اس کو اتارنا یا پھیکنا یا آپ کو خود اچھا نہیں لگ رہا ہے ٹوٹا ہوا پہننا تو ایک الگ بات ہے آپ اس کو اتار دیجئے کوئی دوسرا لے کر پہن لیجئے بہرحال کوئی ایسا کوئی فقعی حکم اس کے اندر نہیں کہ اس کو بدلنا ضروری ہو پھر ایک اور فقعی حکم یہ ہے کہ انگوٹھی کس ہاتھ میں پہنی جائے تو دیکھیں جائز تو ہے کہ دونوں ہاتھ میں سے کسی میں بھی پہنی جا سکتی بلکہ دونوں ہاتھوں میں بھی پہنی جا سکتی دائیں ہاتھ میں بھی پہنی جا سکتی ہے بائیں ہاتھ میں بھی پہنی جا سکتی البتہ زیادہ بہتر یہ ہے کہ اگر صرف ایک ہاتھ کا انتخاب کرنا ہو تو پھر دائیں ہاتھ کے اندر پہنی جائے البتہ کسی معاشرے میں اگر رائج ہو کہ شادی کی انگوٹھی بائیں ہاتھ کے اندر پہنی جاتی ہو تو ٹھیک ہے اس خاص معاشرے کے اندر اگر کوئی شادی کی انگوٹھی کے لحاظ سے اس طرح کی رسم موجود ہے یا یہی طریقہ معاشرے کے اندر رائج ہے تو اس کے اندر بھی کوئی حرج نہیں ہے اگر وہ بائیں ہاتھ میں پہنی جا رہی ہے تو بائیں ہاتھ میں بھی پہننا کوئی حرام نہیں بلکہ موجودہ مراجعے کے نزدیک تو مقروب ہی نہیں ہاں البتہ ناپسندیدہ ہونے کے لحاظ سے یعنی صرف دوسرے ہاتھ میں نہ پہنی جائے اور صرف ایک ہی ہاتھ میں پہنی جا رہی ہے اور شادی کی انگوٹھی اور بائیں میں پہنی جا رہی ہے تو بھی میں نے بتایا کہ اس میں کوئی حرام نہیں البتہ اس کی تائید میں وسائل و شیعہ جو ہماری کتاب ہے اس کی پانچویں جلد کے اندر شیخ حر عاملی نے ایک روایت ہمارے ساتھویں امام امام موسیق عاظم علیہ السلام کے حوالے سے لکھی اس روایت میں امام نے خاص طور پر اجازت دی ہے کہ خواہ انگوٹھی دائیں میں پہنی جائے خواہ انگوٹھی بائیں کے اندر پہنی جائے اس کے اندر کوئی مزائقہ نہیں ہے اچھا البتہ دائیں میں کیوں پہنی جاتی ہے تو یہ بھی ساتھویں امام نے یہ بات بتائی ہے کہ حضرت امیر المومنین علیہ السلام کیونکہ حضرت امیر علیہ السلام دائیں ہاتھ میں انگوٹھی پہنتے تھے کیونکہ وہ رسول اللہ کے بعد اصحاب یمین یعنی دائیں ہاتھ والوں کے امام تھے اس لئے شیعوں کی بھی یہ علامت قرار پائی ہے کہ شیعہ اپنے دائیں ہاتھ میں یہ ان کا شعار ہے کہ وہ اپنے اماموں کی سیرت کی پیروی کرتے ہیں ان کا امام کیونکہ پہنا کرتا تھا اور ان کا امام دائیں ہاتھ والوں کا امام ہے تو اس لحاظ سے دائیں ہاتھ کے اندر انگوٹھی پہننا تشیعوں کا ایک شیعار ہے شیعوں کی ایک علامت اچھا اہل سنت کی ہاں بھی دائیں ہاتھ کے اندر انگوٹھی پہننے کا حکم موجود ہے مگر ان کے علماء نے بعض علماء نے تشبہ روافظ کی وجہ سے ایک ترم ہے تشبہ روافظ روافظیوں سے مشابہت تنزیہ طور پر ہمیں وہ روافظی کہہ کے بکارتے ہیں البتہ سب کو روافظی نہیں کہتے اس کی ایک الگ وہ تاجیف کرتے ہیں وہ کہتے ہیں سارے شیعہ روافظی نہیں ہیں ایک خاص گروہ روافظی ہے خیر اس میں بحث میں نہیں جا رہے وہ کہہ رہے تشبہ روافظ کیونکہ عام طوفہ روافظ حضرات دائیں ہاتھ کے اندر پہنتے ہیں تو اس وجہ سے ہم ان سے مشابہت نہ ہونے پائے ان سے الڈ ہم تصور کیے جائیں اس وجہ سے ہم بائیں ہاتھ میں پہننا شروع کی یہ وجہ ہے کہ ابن تیمیہ جو کہ سمجھے ایک لیاس سے وہابیوں کا ایک سرخیل اور ایک زیادہ تر اسی کی باتوں کو لیا جاتا ہے ان کے ہاں من حاج السنت النبویہ کے نام سے جو ابن تیمیہ نے کتاب لکھی ہے اس میں ہنفیوں کی جو مشہور ترین کتاب ہے جس کا ہدایہ جس کا نام ہے اس کے مطالب انہوں نے لکھا ہے کہ ان المشروع التختم فی الیمین کہ باقاعدہ ہنفیوں نے ہدایہ کے اندر لکھا ہے کہ دائیں ہاتھ کے اندر انگوٹھی پہننا ہی شریعت میں حکم آیا ہے لیکن کیونکہ رافیزہ نے اس کو اختیار کر لیا ہے تو جاء لنا تختم فی الیسار تو ہم نے اختیار کر لیا کہ ہم بائے میں پہنیں گے تاکہ ان کے ساتھ مشابیت نہ ہونے پا اور بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جسے میں تشبہ روافظ کی وجہ سے مثلا پانی سے استنجا کرنا کیونکہ کہتے ہیں کہ پانی سے استنجا کرنا تشبہ روافظ ہے یعنی وہ پانی سے کیونکہ استنجا کرتے ہیں تو لہٰذا پتھر وغیرہ کا جو استعمال وغیرہ وہ بھی شروع کیا گیا اس سلسلے میں تو بہرحال یہ ایک چیز ہے کہ ان کی ہاں بھی اصلاح حکم دائیں ہاتھ میں پہننے کا تھا لیکن انہوں نے اس لحاظ سے اس حکم کے اندر ایک تبدیلی کی اچھا سب سے پہلے جس نے دائیں ہاتھ میں پہننے کا سلسلہ شروع کیا وہ صفین کا موقع تھا صفین میں جب یا صفین جیسے کہا جاتا ہے جب مسئلہ تحکیم واقع ہوا تھا اور امر ایاس نے باقاعدہ سادہ لو جو ابو موسیٰ اشری تھے ان کو فریب دینے کے لیے سب لوگوں کے سامنے اپنے بائیں ہاتھ کی انگوٹھی اتاری تھی امر ایاس نے اور کہا تھا کہ میں مولا علی کو معذول کرتا ہوں دائیں ہاتھ سے انگوٹھی اتاری اور اس کو بائیں ہاتھ میں پہنا اور کہا کہ اور میں معاویہ کو نامزد کرتا ہوں اس کے بعد سے بہرحال حاکیم شام نے بھی بائیں ہاتھ میں انگوٹھی پہننے کا سلسلہ شروع کیا اور اس کے بعد سے ایک تقریباً رواج بنا کہ بائیں ہاتھ میں اس طرح سے انگوٹھی پہنی جائے تو بہرحال لیکن یہ کہ اگر ہم فقی اعتبار سے دیکھیں تو بائیں ہاتھ میں انگوٹھی پہننا کوئی حرام کام نہیں لیکن بہرحال ایک تشیعہ کا شعار ہے اور ایک رائج ہے ایک طریقہ کار تو جب دونوں ہاتھ میں اگر پہنی جائے تو پھر دائیں میں بھی پہنی جا سکتی ہے بائیں ہاتھ میں بھی پہنی جا سکتی ہے جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ آیت اللہ سیستانی دائیں ہاتھ میں بھی انگوٹھی پہنے ہوئی ہے اور بائیں ہاتھ کے اندر بھی انگوٹھی پہنے ہوئی ہے تو اس لحاظ ہاں اگر دائیں ہاتھ میں نہ پہنے اور صرف بائیں ہاتھ میں پہنے تو یہ اس ناپسندیدہ شمار کیا جاتا ہے لیکن دونوں میں اگر پہنا ہوا ہو تو پھر اس کے اندر نہ تو کوئی کراہیت والی بات ہے نہ کوئی ناپسندیدگی والی بات بلکہ زیادہ ثواب ملنے کا ہی امکان ہے اس میں اچھا بائیں ہاتھ میں پہنا صرف اگر کوئی شخص بائیں ہاتھ میں پہنے تو کیا یہ مکروہ ہے تو جواب یہ ہے کہ موجودہ مراجعہ کے نزدیک مکروہ نہیں کچھ علماء کہتے ہیں کہ عام حالات میں مکروہ ہے تقیی میں مکروہ نہیں ہے لیکن موجودہ مجتہدین کہتے ہیں کہ نا فیلحال عام حالات میں مکروہ ہے اور تقیی اگر ہو تو اس وقت تو اس کے مطابق ہی عمل کرنا ضروری قرار پا جاتا ہے البتہ حرام تو کسی نے بھی قرار نہیں دیا چلیں ہاتھ کا مسئلہ حل ہو گیا کہ بہتر یہ کہ دائیں ہاتھ میں پہنی جائے لیکن بائیں ہاتھ میں بھی پہنی جا سکتی ہے اور دونوں میں پہنا ہو تو پھر کوئی بھی قرائیت یا ناپسندیدگی کا مسئلہ نہیں ہے ناپسندیدہ فقط اس وقت ہے جب دائیں ہاتھ میں ترکی آجا اور فقط دائیں ہاتھ میں پہنی جائے اب مسئلہ پیش آتا ہے کہ کونسی انگلی کے اندر پہنی جائے کونسی انگلی میں اچھا اب دیکھئے کچھ تو عربی نام ہیں ظاہر ہے خنسر، بنصر، بستہ، سبابہ، ابحام یہ عام طور پر عربی میں انگلیوں کے نام ہیں لیکن اگر آپ ویسے دیکھیں تو ہمارے ہاں جو ہوتا ہے لیٹل فنگر سب سے چھوٹی والی ہوتی ہے پھر رنگ فنگر جو عام طور پر جس میں انگوٹی پہنی جاتی ہے پھر ایک میڈل فنگر ہوتی ہے انڈیکس فنگر ہوتی ہے جس سے آپ زیارت وغیرہ انگلی کو اٹھا کر پڑتی ہیں اور ابحام جو ہے انگوٹے وہ کہتے ہیں تھم تو یہ پانچ انگلیاں ہیں تو اب کس اچھا شیخ عمری عاملی نے وسائل الشیعہ کی وہ اسی پانچویں جلد کے اندر باقاعدہ پیغمبر اسلام کی روایت نقل کی جو کہ امیر المومنین سے پیغمبر نے رشاد فرمائی ہے اللہم صلی اللہ علیہ وسلم اہلی میڈل فنگر میں یعنی ہمیں اپنے الفاظ میں کہہ دوں تاکہ آپ کو صحیح سمجھ آ جائے میڈل فنگر میں انگوٹھی مت پہنو سبابا والوستہ یعنی انڈیکس فنگر میں اور وستہ یعنی وہ جو میڈل فنگر ہے یعنی انڈیکس فنگر اور میڈل فنگر میں انگوٹھی نہ پہنو کیونکہ یہ قومِ لوت کا شعار تھا یعنی اگر کوئی ان دو کے اندر انگوٹھی پہنتا ہے صرف تو یہ قومِ لوت کا شعار تھا اور سب سے چھوٹی انگلی کو انگوٹھی سے خالی نہ رکھو یعنی باقاعدہ روایت کے اندر پیغمبر نے امیر المومن سے جملے ارشاد فرمائے کہ سب سے جو چھوٹی انگلی ہے اس سے جو ہے اپنے اس انگلی سے اس میں انگوٹھی ضرور ہونی چاہیے یعنی اس کی تاقید آئی اچھا علماء یہاں ایک چیز بیان فرماتے ہیں کہ یہ جو کہا ہے کہ لا تختم یعنی نہیں پہنو انگوٹھی ان انگلیوں کے اندر تو یہاں جو ہے یہ نہیں ہے تحریمی نہیں ہے یعنی ایک لحاظ سے دیکھیں جو روایت کے اندر ہے یعنی اس میں آپ کو زیادہ واضح طور پر نظر آئے گا کہ منع کیا گیا ہے انڈیکس فنگر میں اور میڈل فنگر میں اچھا جو رنگ فنگر ہے اس میں پہنا جائز ہے یا شروع میں اگر ہم یہ کہیں کہ وہ جو انڈیکس فنگر اور میڈل فنگر میں مکرو یا ناپسندیدہ ہے اور جو رنگ فنگر ہے اس میں جائز اور موبا ہے اور جو لٹل فنگر ہے اس میں مستحب یا کار سواب ہے پہننا اچھا ایبھام اس کے اندر بھی موبا ہے پہننا لیکن عام طور پر اتنا زیادہ رائج نہیں ہے کوئی فیشن میں ویسے انگوٹھے وغیرہ کے اندر پہن لے تو ایک الگ بات ہے لیکن رائج نہیں ہے لیکن اگر کوئی پہن بھی لے تو موبا ہے تو اگر اس لحاظ سے دیکھیں تو موبا قسمیں ہیں رنگ فنگر میں پہننا موبا ہے اور انگوٹھے میں پہننا موبا ہے مکرو یا ناپسندیدہ ہے کہ میڈل اور انڈیکس فنگر میں پہنی جائے یہ ناپسندیدہ ہے یعنی صرف اگر اس کے اندر پہنی جا رہی اور سب سے چھوٹی انگلی میں پہننا پسندیدہ ہے یا کچھ علامہ نے مستحب قرار دیا تو یہ ایک لحاظ سے اس کی ایک تقسیم ہو جاتی ہے کہ کس ہاتھ کے اندر جو ہے اس کو پہنا جائے تو یہ جو ہے کہ نہ پہنو یہاں علماء فرماتے ہیں یہ جو نہیں کی گئی ہے منع کیا گیا یہ تحریم ہی نہیں ہے بلکہ تنزیحی نہ پسندیدی کے معنیوں میں نہ کہ یہ کہ غرمت کے معنیوں میں نہیں پہنے اگر تم نے پہنا تو کوئی حرام سرزد ہو گیا نہیں ایسا نہیں تحریم ہی نہیں تنزیحی نہ پسندیدہ یعنی رجائے مطلوبیت کی نیت سے اس بات کو ترک کریں یعنی اگر کوئی اس کو مقروع سمجھ کے ترک نہ کرے بلکہ رجائے مطلوبیت کی نیت سے ترک کرے کہ وہ انڈیکس اور میڈل فنگر کے اندر جو ہے اگر ترک کر رہا ہے تو وہ رجائے مطلوبیت کی نیت کرے یہ بات خاص طور پر آیت اللہ سید عبدالعالہ سبزواری یہ خود ایک بہت ہی بہت ہی بلند پایا فقی گزرے ہیں بہت زیادہ عرصہ نہیں ہوا انتقال کو لیکن ابھی جو ہے ان کی جو کتاب ہے وہ ہے محذب الاحکام فی البیان حلال و الحرام اس کی پانچویں جلد کے اندر انہوں نے یہ بات لکھی ہے کہ یہ مقروع تنزیحی ہے مقروع تحریمی نہیں اچھا علماء فرماتے ہیں مقروع ناپسندیدہ صرف اس وقت ہے کہ جب اور کسی انگلی میں نہیں پہنی جا رہی ہے صرف اور صرف انڈیکس اور میڈل فنگر میں پہنی جا رہی ہے البتہ اگر کوئی شخص ہے اس نے کسی اور انگلی کے اندر بھی پہنی ہوئی جس میں جائز اور پھر میڈل فنگر کے اندر پہنی ہوئی ہے تو پھر یہ ناپسندیدگی نہیں رہی گی یعنی رنگ فنگر میں پہنی ہوئی ہے اور پھر اس کے ساتھ میڈل فنگر میں بھی پہنے ہوئی ہے تو پھر یہ ناپسندیدہ نہیں اور انگوٹے کے اندر تو جیسے کہ ابھی ہمارا ذکر ہوا کہ انگوٹے کے اندر پہننے کی اجازت ہے موبا ہے اچھا ہمارے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں اللہم صلی اللہ محمد موالی محمد کہ پیغمبر اسلام اپنے دائیں ہاتھ میں جو ہے وہ انگوٹی پہنتے تھے اور یہ جو کہا جاتا ہے یہ صرف اور صرف کہ ان دو انگلیوں کے اندر اگر کوئی شاہد پہنے اور کسی اور انگلی کے اندر نہیں پہنی ہوئی ہے تو پھر یہ ناپسندیدہ ہے یا صرف اس نے درمیانی انگلی کے اندر پہنی ہوئی ہے یہ ناپسندیدہ ہے اچھا اسی طرح سے یہ جیسے کہ یہ آپ کے سامنے ہیں اچھا اور جو رنگ فنگر ہے اس میں پہننا جائز اور موبا ہے اچھا اور جو سب سے چھوٹی انگلی ہے اس میں پہننا پسندیدہ یا مستحب ہے پسندیدہ یا مستحب تو اس لحاظ سے اگر آپ دیکھیں کسی نے اگر اس طرح سے پہنی ہوئی ہے کہ صرف ان دو کے اندر ہے باقی کے اندر نہیں ہے تو یہ ناپسندیدگی ہے معنیوں میں آپ لوگ فیشن وغیرہ کے اندر اس طرح سے اگر کہیں پہنی جاتی ہو تو یہ آپ دیکھ لیجئے کہ کہیں ناپسندیدگی کے معنیوں میں اور ویسے اگر آپ دیکھیں کہ کتنے علماء ہیں جو کہ سب سے چھوٹی انگلی کا انتخاب کرتے ہیں سب سے چھوٹی انگلی کا کیونکہ اس کے اندر مستحب یہ آیت اللہ میلانی ہیں اور آیت اللہ سیستانی کو بھی آپ دیکھیں کہ دونوں ہاتھ کی دو سب سے چھوٹی انگلی کے اندر انہوں نے پہنی ہوئی یعنی جو سواب والا پہلو ہے اس کو لیا ہے موبا اور جائز کی طرف بھی نہیں گئی اچھا اسی طرح سے آیت اللہ وحید خورا سانی ہیں انہوں نے جو ہے وہ رنگ فنگر میں پہنی ہوئی ہے اور لٹل فنگر کے اندر بھی پہنی ہوئی ہے سب سے چھوٹی انگلی میں آیت اللہ خوئی نے بھی سب سے چھوٹی والی انگلی کے اندر پہنی ہوئی ہے آپ کو نظر آ رہی ہے کیونکہ اس کا سواب ہے اس کا استہباب ہے چھوٹی والی میں اور رنگ فنگر کے اندر آیت اللہ شبیر یا زنجانی ہیں یہ بھی اسی طرح سے پہنتے ہیں امام خمینی بھی سب سے چھوٹی انگلی کے اندر عام طور پر پہنتے تھے کیونکہ یہی کار سواب اور پسندیدہ چیز ہے امام خمینی کو آپ دیکھیں ان کی جتنی بھی تصابیر ہیں اس میں سب سے چھوٹی انگلی کے اندر اس کو پہنا ہوا ہے اور آیت اللہ خوئی بھی دونوں ہاتھ کی دونوں انگلیاں کے اندر حقیق اور فیروزہ اس طرح سے پہنتے تھے اور دونوں میں سب سے چھوٹی والی انگلی کے اندر پہنا ہوا ہے تو اسی طریقے سے جو صالح مومنین ہیں ان کا بھی طریقہ کار یہی ہے کہ زیادہ سواب کیوں کہ اس کے اندر ہے زیادہ بہتر یہی ہے تو سب سے چھوٹی انگلی کے اندر ہمارے ہاں اتنا رائج نہیں ہے عام طور پر جو رنگ فنگر ہے اس کے اندر پہنا جاتا ہے لیکن زیادہ سواب اور بہتری والی بات یہ ہے کہ چھوٹی انگلی کے اندر ہی پہنا جائے اچھا اس کے اندر بھی اگر آپ دیکھیں اگر دونوں ہاتھ میں پہنا تو رنگ فنگر میں بھی پہن سکتے ہیں رہبار محظم دونوں ہاتھ کے جو انگلیاں ہیں اس میں انگوٹھی پہنتے ہیں اس میں رنگ فنگر میں بھی پہنی جاتی ہے اور سب سے چھوٹی والی انگلی کے اندر بھی پہنتے ہیں اسی طریقہ سے آیت اللہ حافظ بشیر نجفی رنگ فنگر میں بھی اور سب سے چھوٹی انگلی کے اندر بھی اور اسی طرح اس طرح سے آیت اللہ ناصر مقارم شیرازی کی بھی اگر آپ دیکھیں یہ خود ایک علماء کا طریقہ کیا ہوتا ہے کہ اس طرح سے یہ مراجع کی سیرت آپ کے سامنے اس طرح سے آ رہی ہے اور یہ بھی اہاں اگر تینوں انگلیوں کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں کہ آیت اللہ بحجت کی دونوں ہاتھ کی جو انگلیاں ہیں اس کے اندر انگوٹیاں نظر آ رہی ہیں اور ایک ہی جو دائیں ہاتھ ہے اس کے اندر تو تین انگلیوں کے اندر انہوں نے پہنی ہوئی تو وہ بہرحال یہ کہ اگر کیونکہ اور انگلیوں کے اندر پہنا ہوا اور پھر میڈل فنگر کے اندر پہنا ہوا تو پھر مکرو نہیں ہوتا پھر ناپسندیدہ نہیں ہے صرف اس کے اندر پہنا ہو تو پھر ناپسندیدہ شمار ہوتا ہے اسی طریقے سے مسئلہ اگر آپ دیکھیں آج میں رفظن جانی انہوں نے بھی چھوٹی انگلی کے اندر فقط پہنا ہوا ہے چھوٹی انگلی کے اندر جو ہے وہ اس طرح سے پہنتے ہیں تو بہرحال سب سے چھوٹی انگلی کے اندر یہ پہنا جائے یہ بہت زیادہ بہتر ہے اور باقاعدہ مومن کی جو استہباب اگر اس کو لینا ہے تو سب سے چھوٹی انگلی کا زیادہ بہتر ہے پچوں کو بھی اس لحاظ سے عادت ڈالنی چاہیے کہ سب سے چھوٹی انگلی کے اندر جو ہے وہ اس کو پہنے یہ آیت اللہ سعید الحکیم ہے یہ بھی اس طرح سے چھوٹی انگلی اور درمیانی انگلی کے جو رنگ فنگر ہوتی ہے اس کے اندر جو ہے وہ پہنتے ہیں اچھا اب دیکھیں بائیں ہاتھ کے اندر بھی پہنی جا سکتی ہے اس وقت جبکہ دائیں ہاتھ میں پہنی ہوں رہ بار محظم بائیں ہاتھ کے اندر بھی پہنتے ہیں تو وہ صورت میں ہوتا ہے کہ جب دونوں کے اندر پہنی جائے یہ اس وجہ سے بار بار کہہ رہا ہوں کہ ایسا نہ ہو کہ کبھی آپ اس طرح ہی کوئی تصویر دیکھیں تو کہیں کہ یہ تو ناپسندید ہے چیز کی ہوئی ہے یہ جب دونوں ہاتھوں میں پہنا ہوتا ہے تو پھر ناپسندید کی یہ کرائیت نہیں ہوتی اچھا اب پتھر تو بہت سارے ہیں اور خاص طور پر جو دائیں ہاتھ کے اندر پہننا ہے یہ مومن کی نشانی ہوں میں اسے بھی نشانی کہ باقاعدہ اللہ حافظ بشیر نجفی نے اپنے ایک فتوے کے اندر ہمارے گیارویں امام علیہ السلام کی امام حسن عسکری علیہ السلام کہ مومن کی جو پانچ نشانیاں بتائی گئی ہیں اس میں تو ایک تو یہ ہے کہ وہ اکی آون رکھت کی نماز روزانہ پڑتا ہے وَتَّعْفِرُ الْجَبِینِ اور خاک کیوں پر سجدہ کرتا ہے وَتَّخَطُمْ بِالْيَمِينِ دائیں ہاتھ میں انگوٹھی پہنتا ہے زیارت الاربائین اور بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم باواز بلند کہنا تو باقاعدہ مومن کی نشانیوں میں سے ایک تو دائیں ہاتھ کے اندر اس طرح سے انگوٹھی پہننا اچھا اب پتھر تو میں نے کہا جیسے کہ بہت سارے ہیں لیکن باقاعدہ آیت اللہ سیستانی نے تین پتھروں کو خاص طور پر پہننا مستحب یا بہتر شمار کیا ان میں ایک تو ہے عقیقی عقیق اس کو پہننا سب سے بہتر ہے اسی طریقے سے فیروزہ اس کو پہننا مستحب یا بہتر ہے اور تیسرا ایک اور ہے جس کو کہا جاتا ہے حدید سینی سوات سے سوات یہ نون چھوٹی ہے اس کو بھی پہننا مستحب یا بہتر بہت سے لوگ باقاعدہ کہتے ہیں کہ کیا یہ حدید سینی یہ پہننا مکروح ہے تو آیت اللہ سیستانی نے فرمایا کہ نہیں حدید سینی پہننا مکروح نہیں ہے بلکہ جو باقاعدہ جن پتھروں کو پہننے کا استحباب یا سواب جن میں بیان کیا گئے وہ ان پتھروں کے اندر سے ایک ہے حدید سینی اچھا اب اچھا مکروح دماغ میں اس وجہ سے آتا ہے کہ کچھ روایات کے اندر یہ ہے کہ لوہے کی انگوٹھی پہننا یہ اس کی ممانیت آئی اچھا اس کی آگے ہم تفصیل بیان کریں گے بھی لیکن کیونکہ حدید سینی جو ہے یہ لوہا نہیں لوگ سوچتے ہیں حدید فولاد لوہا شاید انمانوں کے اندر ہے نہیں یہ اس پتھر کا نام ہے یہ کالا سا ایک ہوتا ہے اور یہ اس کو پہننا بھی جو ہے وہ سواب قرار دیا گیا ہے اچھا خود چلیں یہ تو ہے کہ انگوٹھی پہننا تو انگوٹھی کے اندر کیا نگینہ ہونا ضروری ہے نگینہ ہونا تو دیکھیں انگوٹھی ہونی چاہیے خواہ نگینہ ہو یا نہ ہو باقاعدہ وسائل و شیعہ کی جو پانچی جلد ہے اس میں ہمارے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ الصلاة والسلام فرماتے ہیں کہ رسول اللہ کی انگوٹھی چاندی کی تھی اور اس میں کوئی نگینہ نہیں تھا ایک انگوٹھی پیغمبر کے پاس ایسی بھی تھی کہ جو چاندی کی تھی اور اس میں کوئی نگینہ نہیں لگا ہوا تھا اور انگوٹھی کا جو چھلہ ہوتا ہے یعنی جو ایک لحاظ پوری انگوٹھی اگر وہ چاندی کی ہو اور اس میں کوئی نگینہ نہ ہو تو یہ بھی پہنی جا سکتی ہے اور انگوٹھی کے جو چھلہ ہے اس کا چاندی کا ہونا بھی یہ بھی روایات کے اندر آیا ہے کہ یہ بہتر شمار کیا گیا ہے اب اس کے اندر چاہے آپ باقیق لگوالیں فیروزہ لگوالیں یعنی خود یہ چاندی کا ہو تو زیادہ بہتر یعنی اس لحاظ سے کہا جائے کہ آپ دیکھیں کہ رہبر موظم جو مختلف انگوٹھیاں پہنتے ہیں اس میں جو سب سے چھوٹی انگلی کے اندر فقط ایک چاندی کا ایک چھلہ سا پہنا ہوا ہے تاکہ دیماغ میں یہ ہوتا ہے کہ ظاہر ہے پیغمبر اسلام نے جن طریقہ کار پر عمل کیا ایک ایک دفعہ ہم اس پہ بھی عمل کر لیں تو بہت اچھا ہے تو کوئی بغیر نگینے کی ہو وہ بھی اگر پہن لی جائے اور ایک میں باقیق دہر سے جواد بھی پہنا ہوا اس پہ ہماری آگلی جو نشستیں آئیں گے اس کے اندر گفتگو آئی گی تو بہرحال یہ ہے کہ بہتر یہ ہے کہ چاندی کی ہو اچھا البتہ اس کے علاوہ کوئی اور دھاتھ ہو جیسے کہ دو علمانیں مکرو یا ناپسندیدہ قرار دیئے جیسے لوہا اگر ہے تو لوہا لوہا اگر کسی نے پہنا ہوا ہے تو کچھ روایت میں یہ بات منع آئی ہے البتہ آیت اللہ سستانی کے نزدیک اور اکثر موجودہ مراجعہ کے نزدیک زیادہ تر کے نزدیک لوہا بھی اگر پہنا جائے تو یہ حرام نہیں ہے مکرو نہیں ہے کچھ علماء مکرو سمجھتے ہیں لیکن حرام کسی کے نزدیک بھی نہیں ہے اور زیادہ تر کے نزدیک خاص طور پر آئیت اللہ سستانی کے نزدیک مکرو بھی نہیں کچھ علماء یہ کہتے ہیں کہ حالت نماز میں مکرو ہے عام حالات میں مکرو نہیں ہے اور آئیت اللہ سستانی فرماتے ہیں عام حالات میں مکرو ہے اور نہ ہی لوہا لوہے کی انگوٹی پہنا دوران نماز مکرو ہے ہاں البتہ بہتر ہے یعنی یہ میں اس لحاظ سے کہہ رہا ہوں کچھ جگہ ممانیت آئی کوئی احتیاط خود سے کرنا چاہے تو وہ احتیاط کر لے آئیت اللہ سستانی فرماتے ہیں کہ حتیٰ کہ نماز تک کے اندر جو ہے وہ مکرو نہیں البتہ جو لوہے کی انگوٹی کے مطالق ابھی جو اس سے پہلے جو بات ہو رہی تھی ہماری کہ کچھ روایت میں اس وجہ سے معنا کیا گیا کہ لوہا کہا جاتا ہے کہ جنات اور شیعاتین کی زینت یعنی جنات اور شیعاتین یہ اپنی زینت کے لئے لوہا پہنتے ہیں اور کچھ روایت میں جہنمیوں کی صفات میں سے قرار دیا گیا ہے جہنمیوں کی صفات کے اندر یہ نہیں کہ جہنم میں یہ والی انگوٹھی لوہے کی انگوٹھی وغیرہ پہنیں گے ولکہ یہ دنیا کے اندر جو کہ اس قسم کے کام لوگ انجام دیتے ہیں وہ عام طور پر اس طرح کی انگوٹھی وغیرہ یا لوہا پہنتے ہیں یا یہ اس طور پر بھی علامہ نے اس کی تعویل کی کہ اس قسم کی جو روایات ہیں کہ جہنمیوں کیونکہ ان کو وہاں پر لوہے کی ہتھکڑیاں اور بیڑیاں وغیرہ پہنائی جائیں گے اہل جہنم کو اچھا البتہ جو سونے کی انگوٹھی ہے خواتین تو اس کو بالکل پہن سکتی ہیں جائز ہے البتہ مرد حضرات کے لیے سونے کی انگوٹھی پہننا حرام ہے اور شادیوں میں عام طور پر دولہ وغیرہ جو حضرات پہنتے ہیں یہ ان کے لیے حرام ہے بلکہ روایات کے اندر یہ کہ ایک دفعہ بھی اگر کسی نے اس انداز سے پہن لیا سونا تو وہ پھر ہمیشہ کے لیے جنت میں جنتیوں کے زیبرات سے محروم ہو جائے گا تو بہرحال مرد حضرات حق و حد تول مغدور یہ پریشرائز بھی کیا جاتا ہے جو دولہ حضرات ہیں کہ جناب عبدالن والوں کی طرف سے آ گئی ہے اور یہ پہنا جائے گا اور تھوڑی دیر کے لیے پہن لیں وہاں پر تو اتنی دیر کے لیے بھی وہاں پر پہننا جائز نہیں ہوگا حرام ہوگا بلکہ اس کا نتیجہ یہ نکل سکتا ہے کہ ہمیشہ کے لیے جنت کے ان زیبرات سے کہیں نہ محروم کر دیا جائے اچھا اب ہاں البتہ ایک چیز اور بھی ہو تو لوگ کہتے ہیں بھئی ناپ کے لیے اگر ہم کسی جگہ جائیں ناپ لینا ہو ناپ کے لحاظ سے اگر صرف بس انگوٹھی کو انگلی میں ڈالا اور فوراں نکال لیا تو بہت سے مشتہدین یہ کہتے ہیں کہ نہیں اس کو پہننا جو ہے وہ پہننا شمار نہیں کیا جائے گا اس حد تک فقط اتنی مختصر مدت کے لیے کہ آپ نے چند سیکنڈ کے اندر ڈالی اور نکال لی کہ ہاں ناپ کے لحاظ سے دیکھ لیا لیکن یہ کہ باقاعدہ پہن کے بیٹھا ہوئے ہیں دولہ میاں اور پوری نکاح کی تقریب اس نے نمٹ رہی ہے اور اتنی دیر وہ پہن کے بیٹھے رہے ہیں وہاں پر یہ حرام ہو جائے گا لیکن صرف ناپ کے لیے اس کو پہننا شمار نہیں کیا جاتا ایسی جیسے کوئی انگلی میں ڈالے اور نکال لے بعض اس تفتات کے اندر اس کو جائز سمجھا گیا اور کچھ منع بھی کرتے ہیں بہتر یہی کہ اس میں احتیاط کر لی جائے تو اور زیادہ بہتر اچھا اگر سونے کا پانی چڑھا ہوا ہے کسی چیز کے اوپر اگر اصلا وہ پوری چیز سونے کی نہیں صرف ہے کسی اور دھاکتی فقط اس کے اوپر ہلکا سا پانی چڑھا ہوا ہے تو بعض اس تفتات میں بلکہ آیت اللہ سیستانے کی جو افیشل سائٹ ہے اس کے اوپر بھی کہا ہے کہ پھر اس کو سونا پہننے میں جو شمار نہیں کیا جائے گا اور وہ جائز لیکن ایک آدھ اس تفتات ایسے دن جس میں اس کو بھی منع کیا گیا تو بہرحال یہ کہ اس میں بھی احتیاط کر لی جائے اور جو گولڈ پلیٹڈ ٹائپ کی جو چیزیں یا پانی چڑھا ہوا ہے سونے کا تو وہ بھی مرد حضرات بہتر ہے کہ پہننے سے اجتناب کریں ہاں البتہ ایک چیز اور ہے وائٹ گولڈ جو ہے وہ پہننے کی اجازت ہے یعنی عام طور پر مرد حضرات کے لیے زرد سونا تو خیر سونا شمار ہوتا ہی ہے لیکن اگر وائٹ گولڈ بھی ہے اور وائٹ گولڈ سے مراد سونا ہی ہو بس یہ کہ اس کا رنگ تبدیل ہے اگر وہ معاشرے کے اندر سونا ہی شمار ہو رہا ہے کہ یہ ہے تو گولڈی البتہ رنگ اس کا وائٹ ہے تو مرد حضرات کے لیے وائٹ گولڈ کا بھی پہننا حرام رہے گا ہاں البتہ اس سے ملتی جلتی ایک چیز ہوتی ہے جسے پلیٹینم کہا جاتا ہے پلیٹینم پہننے کی مردوں کو اجازت ہے کہ اصلاً یہ دھاتھی دوسری اور یہ گولڈ ہے ہی نہیں اس لحاظ سے اگر کوئی چیز بازے طور پر پلیٹینم ہو تو اچھا اب بہت سے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ وہی مردوں پر سونا پہننا حرام کیوں ہیں اور کہتے ہیں اس کی ہمیں وجہ بتائی جائے تعویل بتائی جائے تو روایات کے اندر واضح طور پر کسی کوئی ایسی معتبر روایت نہیں ہے جس میں واضح طور پر اس کی علت بتائی گئی ہے اور اصلاً دیکھیں تو واقعتاً جتنے بھی حرام یا اور احکامات اسلامی ہیں ان میں نائنٹی نائنٹی فائف پرسنٹ احکامات کی علت بتائی نہیں گئی ہے اور اس کی وجوہات بتائی جائیں تو پھر کافر بھی مان لے گا آپ بھی مان لے تو صاحب ایمان جو ہے جو غیب پر ایمان رکھتا ہے اللہ کے حکامات کے اوپر ایمان رکھتا ہے اس میں اور کافر میں کیا فرق ہے وہ بھی فیکٹس ان فیگر دیکھ کے ویسے بات مان لیتا ہے تو مومن کی بہچان یہی ہے کہ یومینونا بالغیب غیب کی چیزوں پر ایمان رکھتا ہے جو چیزیں پروردگار نے اسے چھپائی ہیں چاہے حکمت بتائی ہو یا نہ بتائی ہو وہ تب بھی اس کے اوپر ایمان رکھتا ہے کہ کوئی نہ کوئی وجہ ہوگی کہ ہمیں روک روکا گیا ہے تو سونا پہننا تو یہ پوچھا جاتا ہے کیوں کیا کیسے اسی طرح سے بغیر چھلکے کی مچھلی کے متعلق بہت ہے پوچھا جاتا ہے اب اس کی بہت ساری لوگ خود ساختہ تعویلات دیتے ہیں کچھ سائنسی چیزیں میں نکال کے لاتے ہیں وہ ٹھیک ہے ممکن ہے کہ کوئی نہ کوئی وجہات تو ہوں گی جو ہمیں ابھی سمجھ میں نہیں آ رہی ہیں ہو سکتا ہے بہت عرصے بعد جا کر سمجھ میں آئیں لیکن روایات کے اندر سونا پہننا کیوں حرام قرار دیا گیا ہے اور بغیر چھلکے کی مچھلی کیوں حرام قرار دی گئی ہے یہ ہمیں سمجھ میں نہیں آتا ہے نہ روایات کے اندر چیز بیان ہوئی ہے بس یہ کہ حکم خدا ہے اس کے مطابق عمل کرنا ہے اچھا ابھی یہ جو ذکر ہوا حدید سوینی کا تو پہلی بات یہ کہ دیکھیں یہ جو تھا یہ لوہا نہیں بلکہ خاص قسم کا پتھر بہت سے لوگ بعض اوقات دیکھیں مراجع سے بھی جا کر بحث کرتے ہیں اور ان کو لکھ لکھ کے پوچھتے ہیں کہ باقاعدہ ایک روایت ہے ہمارے امام زمانہ علیہ السلام سے کہا کہ مثلا ان سے روایت میں ایک توقی کے اندر ہے کہ اگر لوہی کی انگوٹی ہاتھ میں ہو تو کیا اس میں نماز مکروح ہے تو دیکھیں امام زمانہ علیہ السلام کی جو روایت ہے اس کے اندر جس کو منع کیا گیا ہے وہ خماہن ہے خماہن اس کو پہننا ناپسندیدہ شمار کیا گیا ہے اچھا لوگوں نے خود سے خماہن کو سوچا کہ یہ حدید سینی ہی ہے یعنی حدید سینی دیکھیں لوہا نہیں ہے جبکہ خماہن جو ہے لوہا ہے البتہ اگر حدید سینی کیونکہ ہے تو وہ لوہا نہیں ہے اس وجہ سے کراہیت کا کوئی بھی اس کے اندر نہیں ہے جب بھی آیت اللہ سکستانی نے بھی کہا کہ نہیں حدید سینی جو ہے اس میں مقروب ہی نہیں ہے اور اگر لوہا بھی ہے تب بھی وہ روایہ تو ان کے نزدیک ثابت نہیں اور علیہ الشرائع کے اندر باقاعدہ شیخ صدوق نے اس کی پہلی جند کے اندر لکھا ہے کہ حدید سینی جو ہے یہ خود مولا امیر المومنین علیہ السلام پہلا کرتے تھے اللہ مشاء اللہ علیہ وسلم اللہ محمد بطور ظلم یا سزائیں دینے کے لیے اپنے ہاتھ میں ایک انگوٹھی پہنتے تھے جو اس ٹیمپ کے طور پر استعمال ہوتی ہے اس کو اتنے کوڑے لگا دو اس کو جان سے مار دو اس طرح کے احکامات دیتے تھے اور وہ مہر لگایا کرتے تھے تو وہ عام طور پر لوہے کی انگوٹھی اس طرح تو روایات اور کچھ علماء کی تحقیق یہ ہے کہ عام طور پر لوہے کی انگوٹھی کی جو مضمت آئی ہے وہ اس طرح کی انگوٹھیوں کے متعلق ہے جو کہ عام طور پر بادشاہ حضرات ہاتھ میں پہنتے تھے اور وہ اس ٹیمپ لگا کے سزائیں وغیرہ ظلم کیا کرتے تھے اس طرح سے اور کیونکہ بہت سی روایتیں ایسی بھی ہیں جیسے ہمارے ایک چھٹی امام سے بھی ایک روایت ہے کہ خطرات دشمن کے شر سے محفوظ رہنے کے لیے امام نے حدید سینی کی تاقید کی یعنی اگر کبھی کسی دشمن سے کوئی خطرہ ہو میں انشاءاللہ اگلی دفعہ اس کا بھی ذکر کروں گا کہ ہمارے علاموں اور مراجع خاص طور پر آپ کو پتہ ہے کہ رہبر معظم کتنا پوری دنیا میں مختلف مسائل سے نمٹنا ہوتا ہے کتنے بڑے بڑے چیزوں سے اور خطرات سے اور بڑے بڑے دشمنوں سے نمٹنا ہوتا ہے تو وہ کچھ خاص مواقع پر کچھ خاص قسم کی انگوٹھیاں پہنتی ہیں جن پر کچھ خاص قسم کے نقش ہوتے ہیں یہ انشاءاللہ اگلی دفعہ اس کا ذکر آئے گا کہ میں اس لحاظ سے ہمیں یہ بتانا مقصد ہے کہ بہت سے لوگ آج کل ان چیزوں کا مذاق ہورانے لگے ہیں وہ کہتے ہیں یہ ملکل ایک خرافاتی ایک وہ بنا لیا ہے تو ان کو پتہ نہیں کہ ہمارے مراجع اور علماء کا طریقہ کارس سلسلے میں کیا ہے وہ انشاءاللہ اگلی دفعہ کہ اس میں ذکر آئے گا اس کا تذکرہ تو دشمن سے خطرات اگر درپیش ہوں تو خاص طور پر چھٹے ایمام نے کہا کہ حدید سینی جو ہے وہ پہنی جائے اور ہاں جب جس وقت خطرات نہیں ہوں اس وقت اس کو نہ پہنے اور جب اس طرح کو کوئی بڑا خطرہ محسوس ہو دشمن سے تو اس وقت حدید سینی کو اس کا ایک آپ کے پاس ایک انگوٹھی جس کو نکال کر پہنا جائے اور روایت میں کہ حضرت امیر المومنین اللہ علیہ السلام بعض وقت جب حدید سینی قوت اور طاقت کو حاصل کرنے کے لئے بھی پہنا کرتے تھے روایات کے اندر یہ بات آئی اور وسائل الشیعہ کے اندر جو خواہن کا جس کے اندر تذکرہ آئے کہ باقاعدہ جو امام زوانہ سے جو سے لوگ سمجھتے ہیں کہ حدید سینی اس وجہ سے کہا کہ یہ تو وہی چیز ہے کہ باقاعدہ روایت کے اندر سوال کیا گیا کہ نماز میں کیا اس کو پہننے کی اجازت ہے اس میں لفظ یہی ہے یعنی اور تو اس میں پھر جواب امام نے یہ لکھا کہ فی ہے کراہتو آئیں یسلی فی تو لوگوں نے بہت سے لوگوں نے سوچا کہ جو خواہن ہے یہ غالباً وہی حدید سینی ہے اس وجہ سے ایک دماغ میں ہی آیا اور کچھ علماء کہتے ہیں کہ نہیں خواہن ایک الگ چیز ہے اور لوہا ایک الگ چیز ہے یہ خاص قسم کا پتھر ہے تو لہٰذا آپ نے دیکھا کہ بعض وقت صرف موضوع میں اختلاف ہو جاتا ہے لوگوں کو کہتے ہیں کہ مجتہدین میں آپ اس میں دیکھئے اختلاف ہے تو اختلاف روایت کے اندر نہیں خواہن کیا حدید سینی ہے یا الگ کوئی چیز ہے کچھ کہتے ہیں کہ حدید سینی ہی ہے اس وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ اس کا بھی پہننا مثلا کچھ کا نظریہ کے مقروح ہے کچھ کہتے ہیں نہیں خواہن الگ چیز ہے حدید سینی الگ چیز ہے حدید سینی پتھر ہے یہ لوہا نہیں نام اس کا اس طرح سے ہے تو لہٰذا یعنی خود موضوع کے اندر اختلاف ہے حکم میں کوئی اختلاف نہیں تو بعض وقت یہ بھی اختلاف ہے مجتہدین کی بات ایک سبب بنتا ہے کہ چیز میں موضوع میں اختلاف ہو جائے اچھا اب یہ جو تھا کہ جناب کیسے پہلے استخارہ ہو تو بھی آگیا کہ نہیں استخارہ کرنا کوئی ضروری نہیں کوئی سبھی پتھر پہن سکتے ہیں پھر ایک سوال یہ ہے کہ عام طور پر خواتین پوچھتی ہیں کہ جیسے کوئی حالت حیز میں ہو نفاس میں ہو یہ جنابت کی حالت میں ہو تو کیا یہ پتھر پہنے جا سکتے ہیں تو جواب ہے کہ جی ہاں پہنے جا سکتے ہیں بس یہ ہے کہ عام طور پر اگر ان کے اوپر کوئی ایسا مقدس نقش آپ نے کندہ کروایا ہوا ہے کہ اس کے اوپر اس کا بھی ہم ایک طریقہ انشاءاللہ آگے چل کر ذکر کریں گے بلکہ ابھی ذکر کر دیتے ہیں کہ بعض وقت اس پہ کوئی ایسا نقش اللہ کے نام یا اس طرح سے کوئی قرآنی آیات جو نقوش کے اندر ہم اس کو ذکر کریں گے کون کون سے علماء مراجع انبیاء اولیاء کون کون سے نقش کندہ کرواتے تھے اور اس کی کچھ خاص وجوہات بھی ہوتی تھی تو اگر ایسا کوئی ہے اور اس کے اوپر براہ راست آپ کا بغیر وضو ہاتھ لگنے کا اندیشہ ہے تو یا تو آدمی ہر وقت کونشس رہے پہن تو سکتا ہے لیکن اس کے اوپر ہاتھ نہ لگے بغیر وضو اور خاص طور پر اگر غسلی واجب ہوا ہے تو اور زیادہ مسئلہ ہو سکتا ہے تو اس کے اوپر آپ تو زیادہ واقف ہیں کہ جو ایک ٹرانسپیرنٹ نیل پالش ہوتی وہ اگر اس کے اوپر پھیر لی جائے تو ایک کوٹنگ سے اس کے اوپر آ جائے گی اور براہ راست ہاتھ تچ نہیں ہوگا اور وہ عبارت بھی نظر آتی رہی گی تو وہ اگر اس کے اوپر اگر نگینے کے اوپر جو کندہ کروایا ہوئا آپ نے اس کے اوپر اگر ایک ٹرانسپیرنٹ نیل پالش وہ اگر اس کے اوپر اس کی کوٹنگ کر لی جائے اوپر جیسے پلاسٹک کوٹنگ آپ پیپر کے اوپر قرآنی آیت لکھی اپنے پلاسٹک کوٹنگ کروالی تو بغیر وضوحات لگا سکتے ہیں کیونکہ حروف کے اوپر ہاتھ کلچ نہیں ہو رہا ہے آپ کا تو اگر ایسا ہو جائے تو صحیح ہے اور عام طور پر اگر کوئی نقش نہیں ہے اور یہ اس حالت کے اندر پہنا ہوا ہے یہ جو نجاست کی حالتیں ہیں تو اس کے اندر پھر پہننے میں کوئی خباحت نہیں اور اگر نقش کندہ ہوئے ہیں تو بس پھر اس کا خیال رکھنا ہے کہ بغیر وضوح غسل اس کو ٹچنا کیا جائے اگر اس طرح کے نقش ہیں کہ ان کو بغیر وضوحات لگانا حرام ہو اور اس میں یہ والی حیتیات کر لی جائے کہ اس کے اوپر کوٹنگ کر لی جائے کہ براہ راست اس نقش کے اوپر ہاتھ ٹچنا ہو تو پھر پہن سکتے ہیں باقیدہ پوچھا بھی گیا ہے ایت اللہ خامنائی سے ایک استفتہ کے اندر کہ مثلا خائز اگر پہنے عقیق اور فیروزہ تو ہم نے سنائے کہ یہ نہس ہے یعنی منحوس ہے تو انہوں نے کہا نہیں اس حائز کے لیے بھی پہننا استحباب رکھتا ہے اور نہس ہونے کی کوئی وجہ نہیں منحوس نہیں اچھا پھر کچھ لوگ یہ کہتے ہیں ایک سوال پوچھا جاتا ہے کیا اسٹارس کا ملانا ضروری ہے آج کے لیے بھی بہت ہوگیا انشاءاللہ ہماری اس موضوع پر بھی کلاسز کچھ ہوں گی نجوم علم العداد اور جفر اور یہ ہوروسکوپ اور اس سے متعلق کیا فقی احکام ہیں اس کو کتنا یقین کرنا چاہیے اور کتنا نہیں اور کیا جس کے جو احکام ہیں اس پہ بھی ہماری کلاس ہوگی کبھی تو کیا اسٹارس کا ملانا ضروری ہے کہ کونسا والا آپ کا مثلا ایریز ہے یا جناب سکورپیون ہے یا لیو ہے کیا ہے بہت سارے خواتین اس میں بہت انٹرسٹ رکھتی ہیں تو اپنا اسٹارس ملا کے دیں کونسا پتھر آپ کو سوٹ کرے گا تو ایسا کچھ نہیں کوئی سب پتھر لے کے پہنا جا سکتا ہے اور اسٹارس ملانا کوئی ضروری نہیں پھر لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ کیا ان پتھروں کی انگوٹھی پہن کر بیت الخلا جا سکتے ہیں تو جواب ہے کہ جی ہاں بلکل جا سکتے ہیں البتہ اگر کوئی مقدس نام یا مقدس نقوش یا قرآنی آیات کندہ ہوئی ہوئی ہیں اور معاشرہ اس کو حتک حرمت سمجھے لوگ کہیں گے ہر آدمی چیخے بھئی اس پر قرآنی آیات لکھیں اور آپ اسے پہن کے مثلا واش روم جا رہے ہیں تو اگر بہترامی شمار نہیں کی جا رہی ہے اور آپ نے بھی اس کو کسی بھی قسم کی نجاست سے بچایا ہوا ہے لگنے سے پوری حتیات کی ہوئی ہے تو پہن کر جا سکتے ہیں لیکن اگر لوگ اسے حتک حرمت سمجھیں اور بہترامی شمار کریں تو پھر افضل یہی ہے کہ اس کو ترک کیا جائے چاہے آپ اس کو بچا بھی کیوں نہ رہے ہوں نجاست سے اور اس کی بہترامی سے لیکن لوگ اسے معیوب سمجھ رہے ہیں تو پھر افضل یہی ہے کہ اس کو ترک کریں اور نہ پہن کے جائیں اور آیت اللہ خامنہی نے تو باقاعدہ اس کے مطالقے بات لکھی ہے کہ بے احترامی کے آثار وزی ہوتے ہیں یعنی ہو سکتا ہے کہ بعض اوقات یعنی لوگوں کی نگہ ویسے آپ نے تو کوئی بہترامی نہیں کی لیکن لوگ اسے بہترامی سمجھ رہے ہیں کہ یہ والی انگوٹی جس پہ اس طرح کے مقدس نقش ہیں تو فرماتے ہیں اس کے آثار وزی ہوں گے یعنی اس کے اثرات بھی کم ہو جاتے ہیں اور آخرت کے لحاظ سے تو کچھ نہیں ہے لیکن جو فوائد آپ کو ملنے تھے جو برکتیں آپ کو ملنے تھیں وہ آپ سے وہ برکتیں سلب ہو سکتی ہیں یا ان کی تاثیر کم ہونے لگتی ہے جو چیز آپ نے پہنے ہوئی ہے اچھا بہت سے لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ بھئی اگر ہم باتھروم جا رہے ہیں تو دائیں ہاتھ سے نکل کر بائیں ہاتھ میں پہنی ہوئی ہوتی ہے انہوں نے تو اگر بائیں ہاتھ میں پہنی ہوئی اور باتھروم میں استنجا بائیں ہاتھ سے اگر کیا جاتا ہے تو اب بائیں سے اس کو اتار لینا چاہیے اس وقت یا تو دائیں ہاتھ میں اس کو پہن لیں بہرحال کسی بھی طریقے سے اس کو بہترامی سے بچائیں پھر ایک مسئلہ ایک اور پیش آتا ہے کہ کیا یہ عقیق ہے فیروزہ ہے درر نجف ہے یاکوت وغیرہ کی جو انگوٹھی ہے کیا اس پر سجدہ کیا جا سکتا ہے تو آیت اللہ سستانی اور آیت اللہ خوئی کے نزدیک تو عقیق پہ فیروزہ پہ یہ جتنے بھی پریشن سٹونز وغیرہ ہیں آجار کریمہ ان سب کے اوپر سجدہ جائز ہے جائز ہے اور آیت اللہ خامنہ ہی البتہ وہ منع کرتے ہیں اور امام خمینی بھی اس کو منع کرتے تھے کہہنی ان کے مقلدین ان دو مجتہدین کے وہ اس کے اوپر سجدہ نہ کریں لیکن اچھا اس کا عام طور پر لوگ کہاں سجدہ کرتے ہاں ابھی آگے چل کر میں اس کا تذکرہ کرتا ہوں خاص طور پر اس کی اہمیت ہوتی ہے مدینے میں اچھا مدینے میں بھی آپ دیکھیں وہاں جو ایریا باہر کا ہے اور مسجد کے اندر کا بھی حصہ ہے شاز و نادر ہی کوئی جگہ ایسی ملتی ہے جہاں ذرا سی بھی زمین نظر آ رہی ہوتی عام طور پر تمام شیعہ وہاں ایک لائنس ہی بنا کر کھڑے ہو جاتے ہیں ہر آدمی دیکھتا ہے کہ یہ کیا ہے یہ سب ہاتھ کھول کے نماز پڑھنے ہیں اور بلکل اس کنارے پر جا کر پڑھنے ہیں جہاں پر وہ ماربل کا فرش لگا ہوا ہے جس پہ سجدہ ویسے ہی جائز ہے اور جو بیچ میں ہوتا ہے لیکن یہاں پر آیت اللہ خامنہ ہی فرماتے ہیں کہ مسجد نبوی کے اندر کارپٹ کے اوپر بھی سجدہ کر سکتے ہیں تو ان کے مقلدین تو کارپٹ پہ سجدہ کر لیتے ہیں لیکن آیت اللہ سستانی ہیں یا آیت اللہ خوش وغیرہ کے مقلدین وہ کیونکہ منع کرتے ہیں اس کو تو وہاں پر اس کی اہمیت تھوڑی زیادہ ہو جاتی ہے وہاں پر یہ کہ اچھا اگر الگ سے کوئی آپ سجدہ گاہ ساتھ لے جائیں تو وہاں ایک تو اس کی بہترامی ہوتی ہے بعض اوقات وہ اس کی بہترامی کرتے ہیں اس کو چھین کر لے جاتے ہیں تو ہاتھ میں عام طور پر حقیق وغیرہ کے انگوٹی ہوتی ہے تو انگلی کے اندر اس کو اس طرح سے پہن لیا جائے جب ہاتھ رکھیں تو پیشانی جو ہے وہ لے جا کے حقیق کے اوپر کر کے سجدہ کر لیں تو اگر کوئی سجدہ گاہ نہیں بھی ہے تو اس طرح سے سجدہ ہو جاتا ہے تو آیت اللہ خوئی اور آیت اللہ سستانی کے مقلدین عقیق فیروزے وغیرہ کے اوپر سجدہ کر سکتے ہیں اور آیت اللہ خامنائی کے مقلدین نہیں کر سکتے لیکن اس کی ضرورت پیش نہیں آتی وہاں تو قالین پر ہی سجدہ کرنے کی انہوں نے اجازت دی وہی تو بعض اوقات اس طرح سے ہوتا ہے پھر ایک فقعی مسئلہ ایک اور بھی ہے اور وہ یہ کہ کیا ان پتھروں پر تیمم کر سکتے ہیں تیمم تو آیت اللہ خامنائی کے نزدیک تو ان پتھروں کے اوپر عقیق فیروزے وغیرہ پر تیمم نہیں کر سکتے وہ کہتے ہیں باطل ہے تیمم امام خمینی فرماتے تھے احتیاط واجب کی بنا پر نہیں کر سکتے آیت اللہ سستانی فرماتے ہیں کر تو سکتے ہیں لیکن احتیاط مستحبے کے ترک کیا جائے تو بہرحال ان پتھروں پر تیمم کے لحاظ سے اس کو ہوائیڈ ہی کریں بہتر ہے لیکن البتہ آیت اللہ سستانی کے فتوے میں جائز ہے پھر ایک مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ کیا وضو اور غسل کے وقت اگر یہ انگوٹیاں پہنی ہوئی ہیں آپ نے تو کیا ان کو اتارا جائے تو دیکھیں غسل کے اندر تو عام طور پر اگر انگوٹی ہاتھ میں پہنی ہوئی ہے تو اس میں پانی چلا ہی جاتا ہے اور اگر شک ہو رہا ہے تو آپ تھوڑا سا انگوٹی کو گھما لیں اور یہی چیز وضو کے اندر بھی وضو میں اگر انگوٹی کو گھما لیا جائے پانی پہنچانے کے لیے تو انگوٹی کا اتارنا ضروری نہیں انگوٹی کا اتارنا ضروری نہیں اور گھما کر انگوٹی کو اس کے نیچے پانی پہنچا لی جائے وضو میں بھی اور غسل میں بھی اچھا تیمم اچھا وضو کے اندر تو یہ ہے کہ تیمم کے اندر ایک مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ تیمم سے پہلے کیا انگوٹی اتارنا ضروری ہے آپ نے سنا بزرگوسل میں تو ضروری نہیں ہے لیکن تیمم میں ضروری ہو جائے گا کیونکہ دیکھیں تیمم کیا جائے گا ایک تو ہاتھ مارا جاتا ہے ہتیلی کا پھر دونوں ہتیلیوں کی پشت کا مسا کیا جاتا ہے اچھا جب ہتیلی کی پشت کا مسا کیا جائے گا تو جس جگہ جگہ انگوٹھی ہے وہ جگہ مسا سے رہ جائے گی جو کہ تیمم میں جہاں ہاتھ پھیرا جاتا ہے تو اس لحاظ سے ضروری یہ ہوتا ہے کہ تیمم سے پہلے آپ انگوٹھیوں کو اتار دیں تیمم کے لئے انگوٹھی کو اتارنا ضروری ہے کیونکہ یہ ہاتھ کی پشت کا تیمم مکمل طور پر نہیں ہو سکے گا اور تیمم باطل ہو جائے گا تو تیمم کے لئے انگوٹھی کو اتار دینا چاہیے اچھا اب ایک مسئلہ پہ اشارت ہے کیونکہ ہم فقعی حقام ڈسکس کر رہے ہیں کیا عورتیں نامحرموں کے سامنے انگوٹھی پہن سکتی ہیں تو آیت اللہ سیستانی فرماتے ہیں روایات کی بنا پر یہ استثنہ ہے عورتوں کے لئے کہ وہ انگوٹھی پہن سکتی ہیں انگوٹھی پہن سکتی ہیں خواتین انگوٹھی بھی پہن سکتی ہیں پھر وہ فرماتے ہیں بریسلٹ بھی پہننے کی اجازت ہے گلے کا ہار نہیں پہن سکتی یہ صرف استثنہ ہاتھ میں پہننے والی چیزوں کے لئے لیکن وہ فرماتے ہیں کہ بشرت ہے ایک تو یہ کہ نامحرموں کو دکھانے یا لبھانے کی مازالہ نیت نہ ہو پھر وہ اس نیت سے نہیں پہن سکتی کہ نامحرم کے سامنے ہمارا ہاتھ خوشنوما لگے نامحرموں کو دکھانے کی مازاللہ کسی کی نیت ہو یا یہ کہ اس کا پہننا باعث سے فتنہ بن جائے یعنی اس طرح سے اس نے پہنا ہوا ہے کہ اس کی نیت نہیں ہے لیکن سارے نامحرموں کی توجہ مثلا اس کے ہاتھ کی طرف ہو رہی ہے اس نے اس انداز سے انگوٹھی پہنی ہوئی تو یہ دو شرطیں اگر پوری ہیں اور ایسے کوئی خطرہ پہننے کی اجازت ہے اچھا خواہ یہ شادی بیعہ کے لحاظ سے سونے کی انگوٹھی ہو اس کی بھی اجازت ہے اور یا یہ کہ وہ عقیق وغیرہ عورت نے پہنا ہو اس کی بھی اجازت ہے اس کی اجازت ہے لیکن عام طور پر جو خودنمائی کا ایک حدف ہوتا ہے ایک تو وہ ہوتا ہے جو خواتین عام طور پر ایک دوسرے کے سامنے جب بیٹھتی ہیں اور انگوٹھی دکھا نہیں ہوتی تو گھٹنے پہ ہاتھ رکھ کے کہتی ہیں اور بینڈ سناؤ کہ حال اور سامنے انگوٹھی کی ہوئی ہوتی ہے تو خواتین میں تو پھر بھی چل جاتا ہے لیکن نام ایرم کے سامنے اس طرح کا کوئی حدف نہیں ہونا چاہیے تو ہاں یہ تو آیت اللہ سستانی کا مسئلہ تھا لیکن رہبر معظم اور امام خمینی فرماتے تھے کہ اگر انگوٹھی کا پہننا باعث زینت سمجھا جا رہا ہے یعنی عورت کا انگوٹھی پہننا باعث زینت یعنی زینت میں شمار ہو رہی ہے عورف کے نزدیک تو پھر فرماتے تھے کہ انگوٹھی تو پہن سکتی لیکن ہاتھ کو پھر نام ایرموں سے چھپانا پڑے گا اگر چادر کے اندر کر لیں گلفز پہنیں اب آپ کہیں گے پھر فائدہ کیا ہوا تو پھر ٹھیک ہے پھر انگوٹھی نام ایرم کے سامنے پہن کرنا آئیے یعنی اگر عورف کے اندر اس کو زینت شمار کیا جا رہا ہے لیکن آیت اللہ سستانی فرمانے کہ عورف کچھ بھی سمجھتا رہے لیکن استثناء روایت کے اندر یہ آیا ایکسپشن آئیے لہٰذا عورت پہن سکتی بس وہ دو شرطیں پوری ہونی چاہیے کہ کوئی برائی اور وغیرہ کا کوئی اندیشہ اس میں نہ ہو اچھا اب کیا انگوٹھی کو ہدیعے کے طور پر دیا جا سکتا ہے آج تجھ پتہ نہیں مجھے موقع ملے نہ ملے ایک بہت دلچسپ واقع ہے رہبار معظم کا مجھے سنانا تھا پتہ نہیں کتنا اس کا موقع ملتا ہے منہ اگلی نشست میں آ جائے گا لیکن رہبار معظم کی اکثر اور علماء کی بھی سیرت میں یہ ہے کہ ایک دوسرے کو کوئی بہت بیش قیمت ہمارے ہاں تو یہ سمجھا جاتا ہے جب تو بہت زیادہ قیمتی توفہ نہ ہو قیمتی تو وہ شخصیت جو دے رہی ہے اس کی وجہ سے قیمتی ہو جاتا ہے یعنی یہ نہیں کہ اس خود وہ چیز یہ تو چھوٹی ذہن کے جو افراد ہوتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ بہت قیمت اس چیز کے اندر ہو ورنہ تو ایک معمولی سی چیز بھی اگر کوئی بڑی شخصیت دے تو اصلاحاں اس بڑی شخصیت کی قیمت ہوتی تو اس طرح سے انگوٹھی کو حدیعے کے طور پر دینا جیسے یہ علی رضا کریمی اس کو باقاعدہ خود جب اس ٹورنمنٹ اور ایک پورا پہلوان جیتا تھا باقاعدہ اور جس نے اس کو آ کر ایوارڈ دیا تھا اس خاتون نے جب اپنا ہاتھ آگے بڑھایا تو اس نے ہاتھ ملانے سے انکار کر دیا کہ اسلامی شاعر کے اندر ہاتھ ملانا نہیں اور اس پورے ایونٹ کے اندر اتنا اس کا ہوا یہاں تو اچھی چیزیں کبھی پریزنٹ کی نہیں جاتی تو رہبار موزن نے باقاعدہ علی رضا کریمی کو بلایا اور باقاعدہ اپنی ہاتھ کی کنگوٹھی نکال کر اس کو تحفے کے اندر دی درود بھیجے محمد اچھا یہ اور بھی ہیں یہ عام طور پر جو شہدہ کے خانوادے آتے ہیں بچے آتے ہیں رہبار موزن ان کو گفٹ میں انگوٹھی دیتے ہیں چھوٹے بچوں کو دیتے ہیں اور جو خواتین بچیاں آتی ہیں ان کو عام طور پر ان کی طرف سے توفے کے طور پر چیزیں دی جاتی ہیں تو یہ ایک عمومی طور پر ایک طریقہ کار ہے اور باقاعدہ اس کی بھی انشاءاللہ اگلی دفعہ بتاؤں گا کہ حسن نصر اللہ نے باقاعدہ رہبار موزم کو جو ایک انگوٹھی توفے کے اندر دی تھی اور اس پر ایک خاص قسم کا نقش کندہ کروا کے دیا تھا اس کی تفصیل نقوش کی اس میں آئی گی اور علماء کی صیرت میں بھی ہے کہ باقاعدہ طالب علماء کو یا کسی نے کوئی کارنامہ انجام دیا ہوتا ہے تو ان کو بھی عقیق وغیرہ کی انگوٹھی توفے کے اندر جو دی جاتی ہے علماء ایک دوسرے کو توفے کے طور پر انگوٹھیاں جو ہیں وہ دیتے ہیں ایک طریقہ کار اس انداز سے رائج اچھا انگوٹھی کے فقی احکام میں ایک چیز آتی ہے جسے کہتے ہیں حبوہ باپ کے انتقال کے بعد کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کہ بڑے بیٹے کا حق سمجھی جاتی ہیں اور وہ میراس میں تقسیم نہیں ہوتی کسی اور کے پاس نہیں جاتی یہ بڑے بیٹے کے پاس آتی اور باقاعدہ اس کی پوری تفصیل ہے جو کہ والدین کی قضا نماز اور روزے کے فقی احکام پہ جو ہم نے باقاعدہ ایک درس پچھلے سالوں میں لیا ہے اس کے اندر اس حبوہ کی مکمل تفصیل آئی کہ ایک اس میں جملہ آیا تھا کہ کیونکہ بڑے بیٹے کو حبوہ ملتا ہے تو شاید اس وجہ سے بڑے بیٹے کو اور باپ کی قضا نمازیں اور روزیں ہیں ایک چیز ڈسکس ہوئی تھی اس کے اندر حبوہ کہتے ہیں کہ وہ چیزیں کچھ چیزیں خاص بڑے بیٹے کا حق شمار ہوتی ہیں وہ تقریباً چار کے قریب چیزیں ہیں لیکن اس میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ باپ عام طور پر جو انگوٹھی پہنا کرتا تھا وہ میراس میں تقسیم نہیں ہوگی وہ بڑے بیٹے کو ملے گی لوگ کہیں کوئی بات نہیں انگوٹھی تو ہے بڑا بیٹا لے رہی لیکن بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ انگوٹھی ہاں جو ہیں مثلا ابھی آگے چل کر فقی احکام کے اندر مسئلہ آئے گا کہ کیا ہیرے کی انگوٹھی مرد پہن سکتے ہیں سونا تو حرام ہے تو جواب ہے کہ جی ہاں ہیرے کی انگوٹھی پہننے کی اجازت ہے اب باپ کے پاس مثلا ہیرے کی انگوٹھی تھی اور وہ پوری کے پوری مثلا بڑے بیٹے کے پاس آ جائے گی تو لوگ یہ نہیں کہہ سکتے برا سا کہ ارے بھائی یہ بھی تو میراس میں تقسیم ہونے چاہیے تو لاکوں کا لاؤس ہو رہا ہے ہمارا تو ہیوہ بڑے بیٹے کا حق اگر وہ چاہے وہ سو ڈیڑھ سو روپے کی انگوٹھی ہو وہ بھی بڑے بیٹے کو جائے گی اور وہ لاکھوں کی ہے تو بھی بڑے بیٹے کے پاس جائے گی تو اس کو ہیوہ کہا جاتا ہے اس کی بھی تفصیلی مسئلہ ہیں کہ مثلا ایک سے زائد انگوٹھیاں ہو کچھ انگوٹھی پہنتا نہیں تھا باپ اور کچھ ویسی رکھی میں تھی جو پہنتا تھا کونسی والی ملے گی اس میں قرآن کا بھی آتا ہے اس میں اس میں تلوار کا بھی آتا ہے اس میں ایک بحث ہے کہ اگر باپ تلوار نہیں تھی لیکن مثلا کوئی پسٹل گن یا اس طرح کی چیز تھی تو وہ بھی اس کے حکم میں آئے گی یا نہیں آئے گی یہ الگ ہیوہ کی ایک تفصیل ہے جو ہم بیان کر چکے ہیں پچھلی گلاسز میں لیکن انگوٹھی کے سلسلے میں یہ ہے کہ انگوٹھی جو ہے وہ بڑے بیٹے کا حق ہے ہیوہ کے طور پر وہ بڑے بیٹے کو ملے گی چاہے وہ قیمتی ہو یا اتنی زیادہ قیمتی نہ ہو پھر ایک چیز اور بھی ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ عام طور پر لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ عام طور پر جس وقت وہ قنوٹ پڑھتے ہیں تو قنوٹ پڑھنے کے دوران وہ اپنی انگوٹھی کا نگینہ اپنے چہرے کی طرف کر لیتے ہیں تو بہت سے مراجع سے باقاعدہ یہ سوالات بھی پوچھے گئے ہیں کہ کیا ایسا کرنا سواب رکھتا ہے استہباب رکھتا ہے کہ جس وقت ہم قنوٹ کے اندر دعا قنوٹ پڑھ رہے ہوں یا دعا مانگ رہے ہوں تو قنوٹ میں نگینہ اپنے موہ کی طرف کر لیا جائے انگوٹھی کو گھوما کر اور یہ سوال عام طور پر دعاوں کے سلسلے میں بھی ہوتا ہے اور رماز کے اندر تو اکثر و بیشتر لوگوں کا طریقہ کار ایک دوسرے کو دیکھا دیکھی بھی ہوتا ہے کہ قنوٹ میں ہاتھ اٹھائے اور انگوٹھی کا نگینہ اپنے چہرے کی طرف کر لیا تو باقید رہبار معظم سے بھی پوچھا گیا اور دیگر علماء سے بھی تو سب نے کہا کہ اس کا استہباب ثابت نہیں کہ یہ والا کام کرنا نگینے کو چہرے کی طرف کرنا یہ معتبر روایت سے ثابت نہیں ہے تو لہٰذا اگر کوئی کرنا چاہے تو کوئی حرج بھی نہیں لیکن اگر کوئی اس نیت سے کرے کہ یہ کام مستحب ہے تو مستحب ہونا اس کا ثابت نہیں اچھا اسی طرح سے مثلا ایک مسئلہ یہ بھی آتا ہے کہ اگر کوئی مرد حضرات ہیں جیسے مثلا اگر انہوں نے انگوٹھی پہنی ہوئی ہے حقیق کی تو کیا حالت احرام میں حقیق کی انگوٹھی پہنی جا سکتی ظاہر ہے زینت کی نیت سے تو اس وقت حالت احرام میں کوئی انگوٹھی نہیں پہنتا استہباب کی نیت سے اگر کسی نے حقیق کی انگوٹھی پہنی ہوئی ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے اور عورتوں کو تو عام طور پر معمولاً جو وہ چیزیں پہنتی ہیں وہ حالت احرام میں بھی پہننے کی اجازت ہے بشرت ہے کہ حدف خود نمائی وغیرہ کا نہ ہو تو کچھ اس کے فقی زمنی میں احکام بھی ہیں ابھی میں اس طرف تو نہیں جا رہا ہے لیکن حالت احرام میں بھی انگوٹھی پہننے کا ایک مسئلہ درپیش ہوتا ہے تو یہ بھی دماغ میں بہت ساری چیزیں اس لحاظ سے رہیں پھر اس کے بعد ایک مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ کیا انگوٹھی کو مہر کے طور پر دیا جا سکتا ہے تو جواب ہے کہ جی ہاں انگوٹھی کا مہر کے طور پر بھی دیا جا سکتا ہے اور ہمارے ہاں کیونکہ بہت ساری چیز اس طرح سے رائج ہیں کہ نہیں جناب بہت مہنگا ہے یعنی مہر زیادہ سے زیادہ رکھوائے جائے پھر اس کی ایک الک تفصیل ہے کہ مہر فاطمی مہر سنتی کیا ہوتا ہے ابھی اس کی تفصیل میں تو نہیں جا رہے اچھا بہت سے لوگ یہ کرتے ہیں کہ جناب کہ ٹھیک ہے ہم ایک سورہ یاد کروا دیں گے یا سورے کی تعلیم دے دیں گے تو آیت اللہ سستانی فرماتے ہیں نہیں مہر میٹیریلسٹک ہونا چاہیے مادی طور پر ہونا چاہیے مہر اس کی بھی ایک تفصیل ہے تو بہرحال یہ ظاہر ہے کہ انگوٹھی بھی ایک مادی ایک چیز ہے تو وہ مہر کے طور پر رکھی جا سکتی اسی طرح سے اگر انگوٹھی کسی کے پاس استعمال میں نہیں ہے مثلا کئی انگوٹھی ہیں آپ کے پاس ایک آدھی انگوٹھی پہنتی ہیں باقی ایسی بغیر استعمال کے پڑی رہی تو ان کا خمس دینا بھی ضروری ہو جاتا ہے خمس یہ دینا ضروری ہو جاتا ہے اور اگر وہ لیکن کئی انگوٹھی ہیں آپ سبھی آپ کے زیر استعمال ہیں تو پھر ان پر سے خمس ماف ہو جائے گا لیکن کچھ انگوٹھی ہیں اس طرح سے آپ نے لے کر اپنے پاس رکھی ہوئی ہیں پسند آئے رکھ لی اس کے بعد کبھی پہنا نہیں تاریخ خمس آگئی یا ایک سال اس کے اوپر پورا ہو گیا اس کا خمس دینا پڑے گا اسی طرح سے بہت سے لوگ جب تواف کر رہے ہوتے ہیں تو تواف کے چکروں میں چکروں کی تعداد کو یاد کرنے کے لیے انگوٹھی کا استعمال کرتے ہیں مثلا ایک چکر مکمل ہو گیا ایک انگلی سے نکال کر دوسری انگلی کے اندر پہن لی دوسرا مکمل ہوا تیسری انگلی کے اندر پہن لی اس طرح سے سات کا عدد کرتے ہیں تو کیا یہ صحیح ہے تو جی ہاں صحیح اس میں کوئی حرج نہیں اسی طریقے سے کچھ افراد نماز کی رکعت کو یاد کرنے کے لیے بھی ایسا اگر کرنا چاہیں تو بہرحال اجازت ہے لیکن علماء ریکمنٹ کرتے ہیں کہ جیسے مہر امین ہے یا اس طرح کی چیزیں ان کے عادی نہ بنیں ورنہ کبھی یہ چیزیں مثلا انگوٹی بھول گئے تو ضرور شکیات آپ کو اس کے اندر ہوں گے تو بہتر ہے کہ اپنے نفس کو آپ قوی بنائیں نماز میں توجہ رکھیں اپنی اور ان چیزوں کے مسئولی چیزوں کے سہارے اس طرح سے نہ لیں کوئی ہاں بہت وسواسی ہے اچھا حاج میں تو بہت ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ حاج میں احتیاطاً ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہمیں شک ہو رہا ہے تو ایک چکر کم تو نہیں ہوگا تو چلو ایک چکر زیادہ لگا لو تو طواف کے چکروں میں کمی اور زیادتی اس انداز سے یہ طواف باطل ہو جاتا ہے احتیاطاً بھی نہیں لگا سکتے ہم ایک زیادہ تو وہاں پر اس کی اہمیت ہوتی ہے کہ اتنے چالیس منٹ کے اندر اپنچاس منٹ میں ایک گھنٹے میں طواف مکمل ہو رہا ہے اس آتھ تو وہاں پر اس کی اہمیت بڑھ جاتی ہے تو وہاں پر انگوٹی کا استعمال یا وہ چھوٹی سیک تذبیح ہوتی ہے تو کوئی حرج نہیں اور نماز کی رکعت کو یاد کرنے کے لیے بھی کوئی کرنا چاہے تو اس میں بھی بہرحال جائز ہے دیکھیں کہاں کہاں فقعی احکام آ رہے ہیں ان قیمتی پتھروں کے انگوٹیوں کے لیاس رمی جمرہ جو کنکر پھیکے جاتے ہیں اگر کوئی کہے گا عقیق فیروزہ وغیرہ میرے پاس بہت سارے اس طرح سے ہیں تو میں عقیق اور فیروزہ کیا کنکر کے طور پر مار سکتا ہوں اس میں یہ ہے کہ علماء میں بہرحال ایک اختلاف ہے کچھ علماء کہتے ہیں کہ رمی جمرات ہجار کریمہ سے نہ کی جائے اور کچھ اجازت بھی دیتے ہیں لیکن یہ عموماً پیش نہیں آتا کیونکہ اب سارے احکام بیان ہو رہے ہیں تو بیجے میں میں چیز ڈال دوں لیکن بہرحال اس میں علماء میں اختلاف ہے اب اس کی تفصیل کیونکہ یہ اتنا پیش آنے والا مسئلہ نہیں ہے اور مزدلفہ ہی کے کنکر عام طور پر لوگ جو کہ مستحب ہے وہاں سے لے کر استعمال کیے جاتے ہیں اور مزدلفہ کی کنکر بھی یوں استعمال کیے جاتے ہیں کہ اس زمانے میں جو بت ہوتے تھے بنائے جاتے تھے وہ مزدلفہ کی مٹی سے بنائے جاتے تھے تو اسلام نے حکم دیا اس کلامت کفر و شرک و نفاق جو تھی وہیں کی مٹی اٹھاؤ اور اسی کے کنکر لے کر اس شیطان کے اوپر مارو تو بہرحال یہ ہے کہ اس کا ایک ایک فلسفہ بھی ہے کہ مزدلفہ سے کنکر اٹھائے جائیں لیکن بہرحال کوئی اگر انہاجار کریمہ تو یہ آپ نے سن لیا کہ ان سے رمیہ جامرات کچھ کہتے ہیں جائز کچھ کہتے ہیں ناجائز تو بہتر اس کو ترکی آ جائے مردے کے مو میں دیکھئے اس میں ایک چیز غلط ہے کہ مردے کے مو میں عقیق کی انگوٹی ہیرے کی نہیں ہیرے کی انگوٹی تو جائز نہیں ہے کسی نے ٹائپنگ کی مسٹیک اس میں ہو کر دی ہے تو بہرحال مردے کے مو میں بہت سے لوگ دیکھئے اس کا مذاق اڑانے لگے یہ کیا کہ مردے کے مو میں انگوٹی رکھ دی ہے اور بہرحال ایک تو ہمارے پاس آیا بھی تھا کیس کے کسی کی مردے کے مو میں اس طرح سے رکھوا دی گئی تھی تو وہ نانی یا دادی نے بہترین نکلوا دی کہ حلق میں فض جائی گی اس کے مردے کے اس طرح سے نکال دی جائے تو بہرحال مراجع نے بہترین باقاعدہ اپنی مفصل کتابوں کے اندر اس کی تفصیل لکھی ہے مردے کے مو میں عقیق رکھنا اور باقاعدہ مفصل کتابوں کے اندر آیت الاسستانی نے لکھا ہے کہ وَإِذَا كُتِبَ أَلَا فَصِّلْ خَاتِمَ الْعَقِيقِ أَشَّهَادَتَانْ وَأَسْمَاءُ الْعَائِمَّتِ وَالْإِقْرَارُ بِإِمَامَتِهِمْ کَانَ حَسَنَ یعنی عقیق جو ہے اس کے اوپر شہادت آنی یعنی اللہ کی ویدانیت کی گواہی پیغمبر اسلام کی رسالت کی گواہی اور تمام آئیمہ کے نام اگر لکھوائے جائیں تو یہ بہت اچھا ہے اور باقاعدہ اور پھر یہ اس کے مو میں رکھا جائے اور اس کے اوپر باقاعدہ ایک عبارت لکھی ہو جس میں اللہ کی ویدانیت کی گواہی رسول اللہ کی رسالت کی گواہی اور چہاردہ معصومین جو بارہ امام ہیں ان کے نام آخری تک اس کے اوپر لکھوائے جائیں اور باقاعدہ آیت اللہ خوئی نے بھی اس کو لکھا ہے آیت اللہ سستانی نے آیت اللہ عساق فیاض نے جتنے بھی مراجع ہیں جہاں جہاں انہوں نے مردہ شخص کے احکامات لکھی ہیں اس کے اندر اس بات کو لکھا ہے کہ فمے ہی یعنی اس کے مو میں مردے کے عقیق رکھا جائے جس پر یہ عبارت کندہ کروائی جائے رسالت وحدانیت اور آئیمہ کی امامت کی ان کے سب کے نام یہ لکھوائے جائیں اور باقاعدہ صاحب جواہر الکلام نے جواہر الکلام کے اندر اس کو لکھا ہے اور آیت اللہ قاظمی یزدی نے باقاعدہ عربت الوسقہ کے اندر اس کو بستحب کے طور پر لکھا ہے اگرچہ اس کی کوئی دلیل نقل نہیں کی ہے اور اسی طریقے سے باقاعدہ ابن تاوس ابن تاوس نے لکھا ہے کہ ہمارے جد بررام ابن ابی فراس انہوں نے باقاعدہ اس کی وسیعت کی تھی کہ میرے موہ میں جن کی تنبیل خواتر ونوزت ونوازر کے نام سے کتاب بھی ہے انہوں نے باقاعدہ لکھا ہے کہ میرے موہ میں معصومین کے نام ایک تحقیق کے اوپر کندہ کروا کر میرے مرنے کے بعد میرے موہ میں رکھا جائے اس کے بعد سے لے کر آج تک تمام علماء کرام یہ والی وسیعت کرتے رہیں اور بعض فقہ کا یہ بھی کہنا ہے کہ موہ میں عقیق رکھنے کی جو وسیعت ہے یہ پیغمبر اسلام نے حضرت ابو ذر غفاری کو کی تھی یہ باقاعدہ یہ البتہ اس کا کوئی بہت زیادہ مطور حوالہ تو نہیں ہے موجودہ فقہ کو کوئی مطور حوالہ نہیں ملا ہے اور البتہ اس کا اشارہ محقق حلی نے اپنی کتاب المعتبر کے اندر جو ہے وہ لکھا ہے کہ پیغمبر اسلام نے وسیعت ابو ذر کو کی تھی علماء کہتے ہیں بہرحال محقق حلی اتنی جلالات علمی رکھتے تھی اور اتنے بولند مقام پر فائز تھے کہ جو کسی سے پوشیدہ نہیں ہے ان کے یہ علمی چیز یہ علمی حال تو بہرحال اس میں قصد برود نہ کریں یعنی یہ نہ سوچیں کہ یہ باقاعدہ اللہ کی طرف سے حکم دیا گیا ہے لیکن اس کو اگر مردے کے موں میں رکھا جائے تو بہت اچھا اور باقاعدہ جو ہمارا مدرسے کا کفن بیگ جو مدرسے جس کے اندر بہت ضروری چیزیں جو مرنے والے کے لحاظ سے جو ضروری چیزیں ہو سکتی ہیں بیگ بنایا ہے اس کے اندر بھی اس اقیق کو رکھا اور اس باقاعدہ اقیق کے اوپر پروردگار کی وحدانیت رسول کی رسالت اور تمام آئمہ کے نام کندہ کروا کر یہاں پر رکھے گئیں تو علماء فرماتے ہیں کہ بہت امید یہ ہے کہ سوال منکر و نقیر کی وقت اس پتھر اقیق اور اس کے اوپر جو یہ عبارت کندہ ہے اس کے ناموں کی برکت سے انشاءاللہ یہ اقیق خود منکر و نقیر کو جواب دے گا تو دیکھیں بہرحال سوال و جواب سے تو ہر شخص گھبراتا ہے عدالت کے اندر اگر کوئی بے گنا شخص بھی ہے تو عدالت کی کٹہرے میں کھڑا ہونے سے وہ ضرور گھبراتا ہے وہ ہے نا کھیر بھی کسی کہ دوزق مجھے قبول ہے یا منکر و نقیر لیکن نہیں دماغ سوال و جواب کا اب دیکھیں جب بھی یہاں پر سوال و جواب پیپر و پر ہوتا ہے اس دن اٹینڈنس آدھی ہو جاتی ہے اب لوگوں کی تو وہ اسی وجہ سے ہوتا ہے کہ ہر آدمی سوال و جواب سے گھبراتا ہے تو بہرحال اس موقع پر سوالیں منکر و نقیر کی وقت یقیق انشاءاللہ خود جواب دے گا اور اس پر جو عبارت کندہ ہے یہ بہت فائدہ ماند ہے اچھا اب بلکہ ان پتھنوں کا علماء فرماتے ہیں کہ جنت میں جا کر بھی ہمیں اس سے واسطہ پڑے گا بہت بہار الانوار کے اندر ایک روایت ہے جو سلام اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم کہ بہت اصنات کے ساتھ جو روایت ہے معصومہ کی کہ شہزادی فاطمہ تو زہرہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پیغمبر اسلام فرماتے ہیں کہ جب میں شب محراج جنت میں داخل ہوا تو ایک محل مجھ کو نظر آیا جس کا دروازہ موتیوں اور یاقوت سے آرستہ تھا اب بہت سے چیزیں ایسی زہر ہیں ہم تو وہ دکھا نہیں سکتے کہ لیکن یاقوت یاقوت سے آرستہ تھا اور اس کے اوپر لکھا ہوا تھا کہ خدا کے علاوہ کوئی لائق پرستش نہیں محمد اللہ کے رسول ہیں اور علی لوگوں کے رہبر ہیں یہ باقیدہ اس کے اوپر لکھا ہوا تھا اور اس دروازے کے اوپر ایک پردہ پڑا ہوا تھا پیغمبر فرماتے ہیں اور اس پردے کے اوپر یہ بات لکھی ہوئی تھی مبارک ہو مبارک ہو علی کے شیعوں جیسا کون ہے تو باقیدہ روایات کے اندر اس طرح سے پھر پیغمبر فرماتے ہیں ایک دوسرے محل میں داخل ہوا وہاں ایک امارت بنی ہوئی تھی جو کہ عقیق سرخ کی بنی ہوئی تھی اور اس کا دروازہ چاندی کا تھا اور وہ زبرجت سے مرسہ تھا اور اس کے اوپر بھی ایک چیز لکھی ہوئی تھی کہ بارت کہ محمد خدا کے رسول ہیں اور علی مصطفیٰ کے وسیع ہیں اور پھر ایک پردہ پڑا ہوا تھا اس پردے کے اوپر لکھا ہوا تھا علی کے شیعوں کو حلال زادہ ہونے کی مبارک بات دے دو اور اس کے بعد پھر فرماتے ہیں جب میں اس میں داخل ہوا تو زبرجت کا ایک محل دیکھا اور اس کا دروازہ سرخ یاقوت کا بنا ہوا تھا سرخ یاقوت کی موتیوں سے مزین ہوا ہوا تھا اور اس پر ایک پردہ پڑا ہوا تھا جس کے اوپر یہ بات لکھی ہوئی تھی کہ روز قیامت علی کے شیعہ ہی کامیاب ہوں گے میں نے جبریل سے پوچھا کہ یہ محل کس کا ہے تو جبریل نے کہا یہ آپ کے چچزاد بھائی وسیع اور جانشین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا محل تو ان پتھروں کا آپ نے دیکھا کہ ان کا تذکرہ جنت کے محل بھی یاقوت عقیق زبرجد اور بھی بہت سے اور جو روایات جو آج پیش نہیں کر سکا تو وہاں پر بھی ان سے واسطہ دنیا کے اندر بھی رہے گا اور آخرت میں بھی رہے گا اور کہتے ہیں روایات اور یہ ملتا ہے کتابوں کے اندر کہ تقریباً چار ہزار سال سے رائج ہے یہ عقیق بغیرہ کا پہننا اور یہ تقریباً تمام اقوام کے اندر یہ مقدس اور بابرکت سمجھا جاتا ہے حتیٰ کہ وہاں بھی حضرات جو ہیں جو کہ ویسے ان تمام چیزوں پا انکار کرتے ہیں ان کو بھی بہت بہت پسند ہے یہ والے پتھر جو ہیں بلکہ ایک بار تو مسجد نبوی کے اندر خود میرے ساتھی واقعہ پیش آیا کہ یہ جو ممبر رسول ہے اس وقت تو یہ خیر لوگوں یہاں تو بے تہاشا رش رہتا ہے اور اب تو یہاں پہلے دروازہ بھی نہیں لگا ہوا تھا یہ دروازہ بھی انہوں نے یہاں پر لگا دیا ورنہ لوگ اس کی سیڑھیوں وغیرہ کو چوم لیتے تھے اس کی چوتھی سیڑھی کے مطالق علماء فرماتے تھے اس پر اگر کوئی اپنی آنکھیں لگائے تو اس کی آنکھوں کے بینائی بہت قوی ہو جاتی تو لوگ اکثر وہاں جانے لگے تو انہوں نے ایک دروازہ بھی ممبر کے اوپر لگا دیا پھر یہاں پر کچھ آدمی بھی مقرر کر دیئے تو اتفاق سے مجھے سیڑھیوں کے پاس یہاں جگہ مل گئی تھی لیکن وہاں پر سجدہ کرنے کا مسئلہ تھا تو بہرحال میں نے عقیق کی انگوٹھی کے اوپر وہاں پر سجدہ کیا تو اس نے جو متعوبے وہاں کھڑے ہوتے ہیں اس نے دیکھ لیا اور دورانے دورانے نماز میرے ہاتھ سے عقیق کی انگوٹھی اتار کے لے گیا اچھا بہرحال میں جو تھا نماز کا جو فقہی مسئلہ تھا اس کے مطابق میں نے اسے مکمل کی اس کے بعد اپنے استاد محترم مولانا صادق حسن قبلہ جو ہر سال اچھ پر موجود ہی ہوتے ہیں ان کے پاس جا کے واقعہ سنایا کہ مولانا میرے ساتھ تو یہ ہو گیا تو مولانا نے کہا کہ اصلان یہ جو حضرات ہیں یہ اس وجہ کسی مذہبی وجہ سے نکال کے نہیں لے گئے گیا ان کو پتا ہے کہ شیعہ حضرات کے بس عقیق اصلی ہوتے ہیں یہ ان کو عقیق کا اصلی بہت پسند ہے عموماً یہ اس طرح کا بہانہ بنا کے ان کے ہاتھ سے اتار کر لے جاتے ہیں تو بعض وقت یہ بھی ہے کہ اس میں مذہب کا بھی اتنے دخل نہیں یہ چار ہزار سال سے مختلف عقوام اس کو مقدس پتھر کے طور پر سمجھتی رہی اور پھر علماء ماہرین یہ بھی کہتے ہیں اس کو پہننے والے جو شخص ہوتا ہے اس کی طبیعت خود بخود پاکیزگی کی طرف مائل رہتی ہے اور وہ عبادات کی طرف مائل رہتا ہے عام طور پر دنیا کی طرف بہت زیادہ متوجہ نہیں ہوتا اس میں زہود پیدا ہونے لگتا ہے تو جب یہ زاہد افراد جو ہیں اثرات ہیں ان کے کچھ خواس ہیں ان کی کچھ تفصیل ہے جو انشاءاللہ جو اگلے دروس ہیں اس کے اندر بھی آئے گی ان کے اصلی ہونے کے پہچان کے اس کے طریقے کون سے ہیں کیونکہ پتھر بھی مارکیٹ میں ایٹی فائف پرسنٹ جالی یہ پتھر موجود ہیں جن کو لوگوں پہچان کیسے پہچانے ہم اس کا بہت آسان ساتھ کچھ طریقے ہیں انشاءاللہ وہ اگلی دفعہ بیان کریں گے اس پر کون سا نقش کندہ کروائیں یہ اگلی دفعہ کی نشستوں میں بات آئے گی انبیاء چاردہ معصومین علام و مراجع اپنے نگینوں پر کیا چیزیں کندہ کرواتے تھے علام و مراجع کیا کندہ کرواتے ہیں انشاءاللہ ہمارے جو اگلے دروس ہیں ان کو انوان یہ چیز رہے گی تو یہاں پر ہم اپنی گفتگو کو فلال روکتے ہیں انشاءاللہ اگلی نشستوں میں مزید تفصیل کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے وآلہ